اوکی اوکی اوزباللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرحلی صدری ویسرلی امری فحلو لقطم اللسانی افقا و قولی اللہم ربزت نیلما اللہم ربزت نیلما اللہم فکحنا فی الدین اللہم فکحنا فی الدین آمین یا رب العالمین کل جہاں پہ ہم نے کلاس کا اختتام کیا تھا وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں کا ذکر کیا تھا ایک تو خوشخبری تھی جنتیوں کے لیے اور ایک وعید تھی جہنمیوں کے لیے پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی مثال آگے لے کر آئے تھے اور ہم نے کہا تھا کہ ہم یہ مثال کل بسکس کریں گے اور یہ بہت ہی اہم مثال ہے اس کو اچھے سے سمجھئے گا یہ مثالیں اگر ہمیں سمجھ آ جائیں جو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں تو وہ ہمارے لیے بہت پائدہ مند ہوتی ہیں اور یہ بھی بہت ہی ہے تو مچھر کی اور چھوٹی سے مثال لیکن یہ بڑی اہم مثال ہے حیث اللہ فرماتے ہیں کہ ہاں اللہ اس سے ہرگز نہیں شرماتا کہ مچھر یا اس سے بھی حقیر کسی چیز کی حقیر تر چیز کی مثالیں دے جو لوگ حقات قبول کرنے والے ہیں وہ انہی مثالوں کو دیکھ کر جان لیتے ہیں کہ یہ حق ہے اور انہیں رب ہی کی طرف سے آیا ہے اور جو نہیں ماننے والے وہ انہیں سن کر کہنے لگتے ہیں کہ ایسی مثالوں سے اللہ کو کیا سروکار اس طرح اللہ ایک ہی بات سے بہتوں کو گمراہی میں اصلاح کر دیتا ہے بہتوں کو راستہ دکھاتا ہے اچھا ہوا کیا تھا اس سے پہلے آیاتیں تو بہت ساری یادی ہیں جو پہلے کچھ آیاتیں آگئیں لیکن ان کی ترفیب ایسی بنی ہے کہ وہ بعد میں قرآن میں آتی ہیں تو اس مثال سے پہلے ہوا کیا ہم آگے جا کے پڑھیں گے وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جب انہوں نے مشرقین نے اللہ کو مان کر نہیں دیا تو اللہ تعالیٰ نے کچھ سوالات اللہ بھی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اچھا ان سے یہ پوچھو جن خداوں کو یہ پوچھتے ہیں جن کی یہ پرستش کرتے ہیں ان بتوں نے کچھ پیدا کیا کیا انہوں نے کوئی مکھی بھی پیدا کیا یہ مثال اس سے پہلے آگئی تھی اور کہا کہ یہ پوچھو کہ انہوں نے کوئی مکھی بھی پیدا کیا اور بلکہ یہ تو اس قابل بھی نہیں ہے کہ اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین کر لے جائے تو یہ اسے واپس لا سکتے ہیں اب کتنی بڑی مثال ہے کتنی مطلب اگر آپ سوچیں تو یہ کتنی بڑی مثال ہے ہم واقعی وہ تو بودھ ہیں نا ہل ہی نہیں سکتے لیکن کیا انسان بھی مکھی کو واپس پپڑ سکتا ہے اگر مکھی کچھ تھا کے لے جائے لے کے تو جاتی ہے نا سائنس کہتی ہے کہ وہ اپنے پروں میں دبا کے لے جاتی ہے اور ایک جگہ سے دوسری جگہ وہ منتقل کر دیتی ہے لیکن ہم اسے پکڑ نہیں سکتے اللہ نے یہ سوال کیا کہ تمہارے گتوں نے کیا کوئی مکھی بھی پیدا کی ہے اور بلکہ مکھی بھی کیا پیدا تو کیا کرنا یہ تو اسے پکڑ بھی نہیں سکتے اب جب یہ والی مثال آئی سامنے تو جو ایمان والے لوگ تھے ان کا ایمان اور پستا ہو گیا جو ایمان نہیں لانے والے تھے انہوں نے یہ حجت انہوں نے کہا باتیں تو تم کرتے ہو یہ کہ تمہارا اللہ آسمانوں پر رہتا ہے اور تمہارا اللہ باتیں کرتا ہے مکھیوں کی مطلب یہ اس کا لیبل ہے ان کے دماغ میں جو سوچ آئی وہ کیا تھی تو کیا پیدا چلا کہ اگر ایک جگہ پہ بہت ساری چیزیں رکھی ہیں تو ہر انسان اپنی مرضی کی اپنی وہی نا پکن چوز کہ آپ نے اپنی مرضی کی چیز اس میں سے نکال لی اب انہوں نے کیا نکالا کہ تمہاری تو دعوی یہ ہے کہ اللہ آسمانوں پر رہتا ہے پوری کائنات اس نے بنائی ہے اور وہ کائنات کا نظام چلا رہا ہے اور مثالیں دیکھو مکھیوں کی دیکھتا ہے یعنی ایک جنہ سے ٹانٹ مارا ہوں لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب کیا دیا اللہ ہرگز اس بات سے نہیں شرماتا کہ وہ مچھر یا اس سے بھی حکیرتی کرتی چیز کی مثال دیا حکیرت سے مراد چھوٹی اللہ تعالیٰ نے تو اس سے بھی چھوٹی کی مثال دیا کیا دے کسی کو چھوٹی کی مثال دیا اللہ تعالیٰ وہ تو اس سے بھی چھوٹی ہوتی ہے لیکن اللہ کہتا ہے میں نہیں شرماتا کیوں جو لوگ حق بات کو قبول کرنے والے ہیں وہ انہی مثالوں کو دیکھ کر جان لیتے ہیں اب اس مثال سے جو ایمان والے لوگ ان کا ایمان کتنا پختا ہو گیا کہ واقعی ہم تو بے بس لوگ ہیں ہم تو ایک مکھی سے بھی زیادہ بے بس ہیں ہم تو اس سے بھی مقابلہ نہیں کر سکتے اور ان کے ربی کی طرف سے آیا ہے وہ یہ جان لیتے ہیں اور جو نہیں ماننے والے وہ انہیں سرن کر کہتے ہیں کہ ایسی مثالوں سے اللہ کو کیا سروکا یعنی اللہ کو چاہیے بڑے بڑے کام کرے آسمان پر رہے کائنات کو سمالے وہ کیا مکھیوں کی مثالیں اور مچھروں کی مثالیں لیتا ہے اس طرح اللہ ایک ہی بات سے پوتوں کو گمراہ کر دیتا ہے پوتوں کو گمراہی میں مبتلا کر دیتا ہے اور پوتوں کو رہے راز دکھا دیتا ہے اور گمراہی میں وہ انہی کو مبتلا کرتا ہے جو پاس سے گمراہ اللہ ہر کسی کو نہیں کرتا گمراہ انسان اپنے گرتوتوں سے ہوتا ہے جب وہ حجتیں نکالتا ہے جب وہ سوالات پہ سوالات کرتا ہے موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے یہ کیا تھا کہ وہ سوالات پہ سوالات کرتے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو گمراہ کرتے پھر ان کی راہی چھین جاتا ہے اور اللہ کے عہد کو مضبوط باندھ لینے کے بعد توڑ دیتے ہیں اللہ نے جسے جوڑنے کا حکم دیا اسے کاٹتے ہیں اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں حقیقت میں یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں اب اللہ کے عہد کو مضبوط باندھ لینے کے بعد توڑ دیتے ہیں اور جسے اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے اسے کاٹتے ہیں اللہ نے کسے جوڑنے کا حکم دیا ہے رشتوں کو رشتے یہ پڑ رہے ہیں پوائنٹ یہ بار بار آئے سلطلہ رحمی بہت شدید ہوئی لازمی کر دی اللہ نے فرض کر دی کہ آپ رشتے نہیں کاٹ سکتے ہیں زمین میں فساد برپا کرتے ہیں اور حقیقت میں یہی لوگ مقصان اٹھانے والے ہیں تم اللہ کے ساتھ کفر کا رویہ کیسے اختیار کرتے ہو حالانکہ تم بے جان تھے اس نے تم کو زندگی عطا کی پھر وہی تمہاری جان سلط کرے گا اور پھر وہی تمہیں دوبارہ زندگی عطا کرے گا بات کہاں سے شروع ہوئی تھی اے لوگو اے نسانوں اللہ کی عبادت کرو اور عبادت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی بتاتا جا رہا ہے تُو عبادت کرو یہاں پہ پھر ایک اور بات بتا دی تُو عبادت کرو تم اللہ کے ساتھ اور اللہ سوال کر رہا ہے کہ تم اللہ کے ساتھ کفر کا رویہ کیسے اختیار کر سکتے ہو تم تو کچھ تھی نہیں تمہیں تو پیدا کرنے والا مہین بے جان تھے تو تمہاری جانیں تمہیں زندگی عطا کی اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ تم جب چلے جاؤ گے تو پھر تمہارا سے جو تمہیں تمہیں جانے دے گا اللہ تعالیٰ تُو عبادت تمہارے اندر جان ڈالے گا اور تمہیں زندہ کرے گا وہ بھی کون ہے ابھی تُو اللہ ہی ہے اور اسی کی طرف تمہیں پلٹ کر جانا ہے وہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کی ساری چیزیں پیدا идти اس کو feel Howeud کیاrito یہ جملہ Cheese ہے نا یہ بڑا پیارا جملہ ہے اللہ نے یہ نہیں کیا کہ اس نے زمین کیلئے ساری چیزیں پیدا کردی زمین کی ساری چیزیں اس سے 없습니다 پیدا کہا ہے تو وہ آپ کے لئے سپیشل ہو جاتی ہے گھر میں کوئی چیز آتی ہے یا میاں یا شوہر یا جو ہے اببہ کوئی چیز لے کر آتے ہیں اور وہ کسی ایک خاص بچے کا نام پکار کر کہیں کہ یہ والی چیز تو اس کے لیے ہے اسے کیا فیل ہوتا ہے اون کرتا ہے نمو اس کو تو اس کو اون کرے گا باقی چیزوں کو وہ نہ بھی ہاتھ لگا ہے لیکن وہ اس چیز کو خوشی محسوس کرے گا اور اس کو اون کر لے گا یہ میری ہے یہ میرے لیے تو جب قرآن کی یہ آیتیں آتی ہیں کہ تمہارے لیے تو اس کو اون کیا کریں اس کو یہ میرے لیے بنائی ہیں یہ چیزیں جب یہ فیلنگ آتی ہے تو پھر آپ کا رب کے ساتھ تعلق بن جاتا ہے خود بخود بن جاتا ہے آپ کو جو یہ کہہ کے دے کہ یہ آپ کے لیے سپیشل تو آپ کے ساتھ اس کی اٹریٹمنٹ ہونا ایک کتری سی بات بات ہے اللہ تعالیٰ جب یہ کہتے ہیں کہ جس نے تمہارے لیے زمین کی ساری چیزیں پیدا کی پھر اوپر توجہ فرمائی اور سات آسمان استوار کیے دیکھیں نا اللہ تعالیٰ نے ایک آسمان پھر دوسرا پھر تیسرا اسی طرح کر کے اللہ تعالیٰ نے سات آسمان بنے کیوں بنا ہے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سائنس آج بتاتی ہے کہ ان کی کتنی اہمیت ہے کتنی لیئرز ہیں ہماری پروٹیکشن کے لیے ہمیں سیف رکھنے کے لیے کائنات کی اور بہت ساری جو تخلیق تھی اللہ تعالیٰ کی وہ ہمیں ڈیمیج نہ کر دے تو ہمیں کس طرح سے اللہ نے سات آسمانوں کے نیچے چھپا کے رکھا ہوئے سمال کے رکھا ہوئے اور اللہ کہتا ہے اور وہ ہر چیز کا اندرکنے والا ہے پھر زیادہ تصور کرو اس وقت کا جب تمہارے رب نے پریشنوں سے کہا تھا اب یہ بڑی پیاری ڈسکشن ہے بڑا ہی خوبصورت مقالمہ ہے پتہ چلتا ہے آپ کو کہ آپ کے رب نے جب آپ کے پروجیکٹ پر کام شروع کیا تو کیا سوچا تھا کیا ڈسکس کیا تھا ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم لوگ جب کسی نئے پروجیکٹ پر کام کر رہے ہوتے تو کچھ پیلنگز آ رہی ہوتی ہیں کچھ نیا کرنے جا رہا ہوں میں اچھی سی پیلنگ آ رہی ہوتی ہے دل کر رہا ہوتا ہے کہ کسی سے ڈسکس کروں کسی کو بتاؤں تو یہ آپ کو اور میرا پروجیکٹ تھا جو آپ کے اللہ تعالیٰ شروع کرنے والے تھے اور کیا کہا میں زمین کے لیے ایک خلیفہ پیدا کرنے کے بارے ہوں فرشتوں سے کہا جا رہا ہے کیونکہ آسمانوں پر تو فرشتے رہتے تھے تو آپ نے ایک نئے پروجیکٹ کی ڈسکسن آ رہی ہوتی ہے دوسری سائٹ پر شدید حرانی حرانی کس بات کی تھی اور دوسری بات یہ کہ پہلی جو حیرانی تھی وہ اس بات پر تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس پروجیکٹ کا جب بتایا تھا تو یہ بھی بتایا ہوگا یقین ہے اس مقالمے سے یہ لگتا ہے کہ یہ ضرور ڈسکس کیا ہوگا کہ وہ جو میرا خلیفہ ہوگا وہ تمہاری طرح روبورٹ نہیں ہوگا بلکہ وہ با اختیار ہوگا وہ اپنی مرضی سے بہت کچھ کرنے کا اختیار رکھتا ہوگا تو جب کسی کے پاس اختیار آتا ہے تو اس کا کیا حال ہو جاتا ہے وہ ناجائز پہ استعمال جاتا ہے وہ فیرون بن جاتا ہے وہ نمرود بن جاتا ہے پاور انسان کو اس کی عقاد سے باہر کر دینے کی بہت چانسز ہوگا پاور کے اندر اگر پاور آپ کے پاس ہو اور اس کے باوجود آپ لیمٹ میں رہیں تو یہ بہت بڑی بلسنگل ہے برنہ ہم خواتین سے ہی دیکھ لیں ہمارا بس ہمارے نوکروں پر اور ماسیوں پر چلتا ہے ہم ان کے لیے فیرون بن جاتے ہیں جن کو دیکھیں آپ خواتین کو کہ وہ کس طرح سے چیخوں پکاہ کر رہی ہوتے ہیں ان کو لگ رہا تھا پاس ہم نے خرید ہی لیا ان کو پاور ہے نا آپ کی پاور اتنی تھی اسی پہ چلتی تھی آپ نے اسی میں دکھا دیا بہت سارے لوگوں کو دیکھنے ہوں کہ کس طرح سے ان کا بھیئی بھی رہتا ہے تو جب اللہ تعالیٰ نے یہ ڈسکس کیا فرشتوں سے کہ وہ روبورٹ نہیں ہوگا صرف یسر نہیں کہے گا بلکہ اس کا اپنا اختیار ہوگا اپنی مرضی سے بہت سارے کام کرے گا تو ان کا پہلا خدشہ کیا تھا فرشتوں کا آلوہ تجلو فیہا مائی اپسے دو فیہا بھائی اس فکر دیما یاللہ آپ کسی ایسے کو بنانے والے اتنی پاور دیں گے اس کو وہ تو خون بہا دے گا وہ تو زمین میں فساد پرپا کر دے گا آپ کیا کرنے والے ہیں اور سارا جو نظام آپ نے بنایا ہے اس کو تو گڑ بڑ کر دے گا بگاڑ کے رکھ دے گا اور خون ریزیاں کرے گا اور اگر آپ نے ہم دو سنا کے لیے ہی بنانا ہے تو ہمارا تو کام ہی یہی ہے ہم تو آپ کی ہم دو سنا میں لگے ہوئی ہیں اندازہ کریں کہ جو فرشتے ایک مرد تواف کر لیتے ہیں ہمارا جو خانہ کعبہ اسی کے اوپر اللہ کے ہاں بیت المامور کے اوپر ایک خانہ کعبہ اور بھی ہے آسمانوں کے اوپر اس کا جو فرشتہ ایک دفعہ تواف کر جاتا ہے اس کی قیامت تک دوبارہ باری نہیں آتا فرشتوں کی تعداد کا اندازہ ہے تعداد کا اندازہ لگا سکتے ہیں ستر ہزار جی ستر ہزار فرشتے ایک وقت کے اندر تواف کر رہے ہیں اور وہ دوبارہ نہیں آئی قیامت تک ان کی باری دوبارہ نہیں آئی اب اور فرشتے تو اتنے فرشتوں کی موجودگی میں ان کا حیران ہونا بنایا انہوں قدس ہو ہم ہیں تو صحیح آپ کا آپ کی حمد کرنے والے آپ کی سنا بیان کرنے والے اللہ تعالیٰ ہم ہیں تو صحیح تو پھر اللہ آپ کو کیا آپ کو ایسے کسی کی کیا ضرورت ہے کیا کہا اللہ تعالیٰ اتنے کوئی پیارا جملہ ایسی کوئی محبت بھری دی تمہیں کیا بتا تم کیا جانو میرے اس خلیفہ کو میں جانو تم نہیں جانتے کیا تھا وہ جو اللہ جانتے تھے اور فرشتے نہیں جانتے آپ کی اور میرے بارے میں تھا ہمیں بھی تو بتا ہونا چاہیے ہمیں تو بتا ہونا چاہیے نا کہ آپ کا اور میرا رب ہمارے بارے میں کیا سوچ رہا تھا جو فرشتوں کو نہیں پتا وہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے پیار تو دیا اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے یہ کہا بھی پتہ تھا اللہ تعالیٰ کو کہ پھر فرشتے میری عبادت کر رہے ہیں لیکن فرشتے نو نہیں کر سکتے فرشتوں کے پاس اختیار نہیں آپ نے جس کام کے لیے بھیج دیا اللہ نے بس بھیج دیا چلے گے انکار نہیں کر سکتے اللہ کو کسی ایسی مخلوق سے محبت اس کی محبت اس کی اطاعت اس کی عبادت درکار تھی جس کے پاس نو کا آپشن موجود ہو لیکن اس کے باوجود اللہ کی محبت اس کو اپنے پاس کھینس کی آپ نے دیکھا ہے نا کچھ معاملات کے اندر ایسا ہوتا ہے کچھ جگہوں پہ دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں دوستوں میں بھی ایسا ہو جاتا ہے کہ اگر کبھی ہم کوئی ناراضگی ہو جائے کچھ ہو جائے تو ہم اگر ملانے کی کوشش کریں تو کیا کہتے ہیں نہیں وہ اپنی مرضی سے آئے زبردستی نہیں لانا اسے اپنی مرضی سے آئے گا تو بات ہو آپ اس کے تعلقات میں ایسی مثالیں ملتی ہیں اس سائٹ سے آجائیں اسے تو بازت ہو تو یہ جو خود آنا ہے نا اختیار کے ساتھ محبت کے ساتھ خود سے چل کر آنا اللہ کی طرف اللہ کو یہ مقصود اللہ کو ایسی مخلوق کی محبت درکار تھی ایسی عبادت درکار تھی جس کے اندر دوسری سائٹ کے اوپر بہت کچھ مل رہا ہے بہت سارے چانسز ہیں بہت سارے راستے ہیں بہت ساری اسائشیں ہیں بہت کچھ ہے لیکن وہ ان ساری چیزوں کو اللہ کی خاطر چھوڑ کر صرف اللہ کے پاس پرشتوں میں وہ تو اٹریکشن ہے ہی نہیں نا پرشتے تو کسی چیز کے لیے چاہ کرتے ہی نہیں ان کا تو نفس ہے ہی نہیں کہ وہ اپنے نفس کی زبردستی اس کے اگینس جائیں اور کہیں کہ ہمیں تو صرف اللہ چاہیے ان کو تو اللہ تعالی نے بس صرف بنایا ہی اپنے لئے آپ کو اور مجھے جو بنایا ہمارے پاس اختیار رکھ دیا پواہشات رکھ دی اسائشیں رکھ دی اردگرد اتنا کچھ رکھ دیا اور اس کے بعد کیا کہا پھر اللہ نے کہا کہ آب آؤ میرے بلکل ایسی اس کی مثال بڑی خوبصورت یہ ہے کہ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ سارے لوگ ایسے ہی ہوں گے جیسے اللہ تعالی نمان کر رہے ہیں بہت سارے لوگ اللہ نے کہا ہے آگ کا ہندھن بریں گے انسان اور پتھر تو بہت سارے لوگوں کے لئے جہانم بھی ہے تو اتنے سارے لوگوں کے اندر جو اللہ کی طرف جانے والے ہوں گی وہ کون ہو ان کی مثال بہت ایک خوبصورت مثال کوئلوں کی کان سے لے کوئلوں کی کان میں کوئلے کتنے ہوتے ہیں کتنے کوئلے ہوتے ہیں اور ڈائمنڈ کان سے ملتا ہے کوئلے ہوتے ہیں کتنا ہوتا ہے ڈائمنڈ لیکن کیا وہ کوئلوں کی پوری کان کے اپر بھاری ہوتا ہے اگر ایک ڈائمنڈ بھی نکلا ہے بھاری ہوتا ہے آپ ڈائمنڈ ہیں آپ اس کوئلوں کی کان کے اندر ڈائمنڈ ہیں اور آپ کی ڈائمنڈ سے اللہ نے اپنی جنت سے جانتا ہے آپ کی تخلیق اللہ نے اس لیے کہ اللہ کو اس پوری کھولوں کی کان کے اندر سے چند ہیرے چاہیے اور وہ ان چند ہیروں سے اپنی جنت سے جانتا ہے اللہ ہمارے باپ سمیت ہماری اولادوں سمیت ہمارے سب احباب سمیت اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کیجئے گا اللہ ہمیں ان ہیروں میں شامل کیجئے گا جن سے آپ اپنی جنت سلام نہ چاہتے ہیں جس کے لئے آپ نے ہمیں تخلیق کیا ہے پس اللہ ہمیں ایسا ہی بنا دیجئے آمین یارب اللہ فرمایا میں جانتا ہوں جو کچھ تم نہیں جانتے آپ کو بھی پتا چلا ہے اللہ کیا جانتے تھے اپنے اوپر کچھ فراؤڈ فیل ہو رہا ہے کہ اللہ نے ہمیں تخلیق کیا اور کس لئے تخلیق کیا جب تک ہی نہیں جانیں گے کیسے اللہ کے قریب آئیں گے کیسے اللہ سے محبت دی لوگی کیسے باقی چیزوں سے دور کریں گے کہ نہیں میری پرائیٹی اللہ ہے میں ان چیزوں کی طرف نہیں دیکھ سکتا مجھے اللہ نے تخلیق کیا ہے اپنے لئے خالص کرنے کے لئے تو میں اللہ کے لئے خالص بن کر دکھاؤں گا اس کے بعد اللہ نے آدم علیہ السلام کو ساری چیزوں کے نام سکھائے پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا اگر تمہارا خیال صحیح ہے کہ کسی خلیقہ کے آ جانے سے انتظام بگڑ جائے گا تو ذرا ان چیزوں کے نام بتا اب وہ جو ایک خوف تھا ان کے دلوں کے اندر یا ان کا سوال تھا فرشتوں کا خوف تو نہیں سوال تھا اور ایک حیرت تھی اور ایک پریشانی سی تھی تو اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے اگر ایسا ہے تو ٹھیک ہے کچھ چیزیں بسکس کرتے ہیں کچھ بتاتے ہیں تمہیں کہ تم جو ایک پریشان ہو کہ یہ انسان زمین میں جا کے پساد برپا کرے گا تو چلو ایسا کرو پھر آدم علیہ السلام کی تخلیق کو ظاہر اللہ تعالیٰ نے کرنی اچھا ایک اور چیز کیا پتہ جلیس سے یہ سورے بکرہ ہے پہلا ہی پارہ سورے بکرہ ہے پہلا پارہ اچھا ایک اور چیز کیا کے لیے روئی کہ ہم بچپن سے یہ سنتے آئیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے امہ حبہ نے غلطی کروائی تو ہم جنت سے نکالے گئے ورنہ تو ہم دنیا میں آتے ہی نہ اور ہم تو جنت میں ہی رہتے رہے اور ایک عورت نے جو ہے وہ حضرت آدم کو بہکا دیا اور عورتوں کی تو بات ہی نہیں ماننی چاہیے اور حضرت آدم نے حضرت حبہ ہی تھی جو جنت سے نکلوانے والی تھی اللہ تعالیٰ نے پیارے ہیں سارے جو بھی confusion جن جو آپ کے اوپر الزامات ہیں ان سب خود ہو دیا اللہ تعالیٰ نے قرآن کے باتے خوبصورت طریقے سے دھویا پہلے ہی بتایا میں بنانے والا ہوں زمین کے لیے زمین پر تو آنا ہی تھا ایک چیز ختم ہو گئی کہ ہم نے ہمیشہ جنت میں رہنا تھا ہم نے نہیں رہنا تھا ہمیشہ جنت میں جنت میں صرف ہمارا ٹیسٹنگ پریز تھا ٹھیک ہے ہم نے دنیا کے لیے ہی ہم بنائے دنیا کے لیے گئے تھے یہ دنیا ہمارے لیے ایک امتحان گا تھا واپس جنت میں جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ لیکن آنا جنت دنیا میں تھا ٹھیک ہے پھر اس کے بعد آدم اللہ علیہ السلام کو تخلیق تو کر لیا اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ فرشتوں کے سامنے ان کو پیش کیا اور کہا کہ فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا کہ اگر تمہارا خیال صحیح ہے کہ خلیفہ کے تقرر سے انتظام بگڑ جائے گا تو ذرا ان چیزوں کے نام بتا انہوں نے عرض کیا سبحانک اللہ علم لنا اللہ ما علم تل کیا کہا انہوں نے پوراں پوراں رجوع کر لیا پوراں انہوں نے کہا نقص پاک تو آپ کی ساتھ ہے اللہ تعالیٰ ہم کیسے بتا سکتے ہیں جو چیز آپ نے ہمیں سکھائی ہی نہیں ہم نے کیا بتا ان چیزوں کے نام ہم تو بس اتنا ہی علم رکھتے ہیں جتنا آپ نے ہم کو دے دیا اور حقیقت میں سب کچھ جاننے اور سننے سمجھنے والا آپ کے سوا کوئی نہیں پھر اللہ نے آدم سے کہا تو میں نے ان چیزوں کے نام بتاؤ جب اس نے ان کو ان کے نام بتا دیئے تو اللہ نے فرمایا میں نے تم سے کہا نہیں تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی وہ ساری حقیقتیں جانتا ہوں جو تم سے چھپی ہوئی ہیں جو کچھ تم کرتے ہو وہ بھی مجھے معلوم ہے اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اسے میں بھی جانتا ہوں اب یہ نام سکھانا ایک اور اللہ تعالیٰ کی بیسنگ یہ سوچیں کہ اگر کہیں ہمیں نام ہی نہ رکھنے آتے یہ ناموں کا علم بہت بڑی بات ہے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سکھا دیا تھا نام رکھنا اور وہ چیز آدم علیہ السلام کی پوری نسل کے اندر آتے اب کیا ہوتا ہے اگر ہمیں کسی کا نام نہ بھی پتاؤ تو ہم اس کے مثال کیسے دے دیتے ہیں وہ لمبی سی وہ پتلی سی ہم بہت سارے نام خود سے بنا لیتے ہیں تو یہ نام رکھنے کا جو علم ہے یہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سکھایا تھا ہم نے اس کا نام تین رکھ لیا ہم نے نام رکھنے سیکھ لیا ہمیں پتہ چل گیا کیسے یہ علم اللہ نے ہمیں دیا پھر جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے چھپ جاؤ تو وہ سب چھپ گئے مگر ابلیس نے انٹائیٹر دیا اور اپنی بڑائی کی کمڑ میں پڑ گیا اور نافرمانوں میں شامل ہو گیا ابلیس تو فرشتہ تھا ہی نہیں سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابلیس تو جن تھا کچھ لوگ سمجھتے ہیں فرشتہ تھا فرشتہ تو نہیں تھا لیکن وہ فرشتوں کے ساتھ کیا کر رہا تھا آسمان میں اللہ کے اتنے قریب یہ وہ عبادت گزار جن تھا جس کو اس کی عبادتوں کی وجہ سے اس کا مرتبہ بڑھا کر اللہ نے آسمان پر گلالیا تھا یہ فرشتوں کو تعلیم دیا تھا اندازہ کریں مرتبہ کا اندازہ کریں زمین سے بلا کر آسمان پر پر رکھ لیا اور نہ صرف رکھ لیا بلکہ فرشتوں کی تعلیم کے لیے اس کو معمور کر دیا اندازہ ہے کہ اس نے کتنی عبادتیں کیوں گی لیکن کیا ہوا ایک انکار ایک سجدے سے انکار دیں اس کو شیطان بنے عبادتیں کہاں گئیں ریاضتیں کہاں گئیں فرما برداری کہاں گئیں سب ختم خلاص ایک انکار اور انکار دھرک تھا سامنے بیٹھے اللہ نے کہا ہے سجدے میں پڑ جاؤ اس محفل کے اندر ہم سب ہیں اب یہ آگے آئے گا سجدے تلاوت آئیں گے تو میں کہتی ہوں کہ سارے کے سارے سجدہ کر لیں کیونکہ ہم اسی وقت سجدہ کر لیں محفل ہے نا ہم تو چلیں لیول کے لوگیں آپ کا رب سامنے بیٹھا ہے آپ ایک ہی محفل میں بیٹھے ہیں اور آپ کو آرڈر دیا جا رہا ہے کہ سارے اس کو سجدہ کریں ایک بیٹھا رہا ہے کتنا بڑا کفرن انکار ہے نا فرمانوں میں شامل ہوگی پھر ہم نے آدم سے کہا اور اس کی تفصیل اللہ تعالیٰ میں قرآن پاک میں لاتے رہیں گے کہ اس نے گھوپن کیوں کیا تکبر کیوں کیا اور اس کی وجہ کیا تھی انکار کرنے کی کوئی بتائے گا کہ اس کی وجہ کیا تھی شیطان کہ میں آگ سے بنا ہوں یہ تکبر تکبر زوم کیا جملہ تھا اس کا میں اس سے بہتر یہ جملہ جب بھی کبھی دماغ میں آگیا سمجھیں آپ کی راہ کسی کے لیے بھی اگر آپ کے دل میں یہ جملہ آ گیا میں اس سے بہتر ہوں اور اتنے افسوسنات بات ہے کہ ہم مائیں اپنے بچوں کی تربیت میں افتدائی سے یہ بتا رہی ہوتی ہیں تم اس سے بہتر ہوں اپسے دروازہ کھلے ہم شروع سے یہ بتا رہے ہوں دیکھو بٹا تم سب سے اچھے ہو اب وہ بچہ کس سوچ کے ساتھ بڑا اور ہے میں اس سے بھی بہتر ہوں 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 اور یہ بہتر ہونا کس نے اس کا دعویٰ کیا تھا شیطان دماغہ جب آپ اپنے سراؤننگ کے اندر لوگوں کو اپنے سے نیچا دیکھنا شروع کر دیتے ہیں اپنے آپ کو بڑھتر بنانا شروع کر دیتے ہیں آپ کی راہ گئی کتم کیونکہ آپ اب ان کو اپنے برابر نہیں سمجھ رہے تو ہمیشہ دماغ کے اندر یہ یہ جملہ آپ نہیں بھولنا چاہئے اس جملے کو نوٹ کر لیے یہ شیطان کا جملہ ہے میں اس سے بہتر ہوں یہ جملہ کبھی دل میں نہیں ہوں نہ اپنے بچوں کے دل میں پھر ہم نے آدم سے کہا تم اور تمہاری بی بی دونوں جنت میں رہو اور یہاں بہ فراغ جو چاہو کھاؤ مگر دیکھو اس درخت کے قریب نہ جانا اس درخت کا رخ بھی نہ کرنا قریب بھی نہ جانا ورنہ ظالموں میں شمار ہوگئے آخر کار شیطان نے ان دونوں کو اس درخت کا اس درخت کی ترغیب دے کر ہمارے حکم کی پیروی سے ہٹا دیا اور انہیں اس حالت سے نکلوا چھوڑا جس میں وہ دونوں دیں اب یہاں پہ ایک اور چیز ذرا دیکھئے گا کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں جس چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو یہ حکم دینا ہو نا کہ دیکھو یہ نہ کرنا کچھ چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں یہ نہ کرنا ایسا نہ کرنا ٹھیک ہے وہ تو حکم ہو گیا لیکن جن چیزوں کے بارے میں اللہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ بہت ہی سمجھ لیں کہ لائک کرنٹ وائرز آپ کو اللہ تعالیٰ یہ الارم کلائننگ کر رہے ہوتے ہیں دے رہے ہوتے ہیں آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں وارننگ دے رہے ہوتے ہیں کہ یہ جو اتنی دور چیز ہے نا یہ نہیں کہتے ہیں کہ اس کو پروس مٹ کرنا بلکہ کیا کہتے ہیں بھلا تقربہ آز بشجر اس کے قریب بھی مٹ یہ نہیں کہا کہ اس طرح کا پھل مٹ کھانتے ہیں ایسے ہی اللہ تعالیٰ جب بڑے بڑے گناہوں کی بات کرتے ہیں جو بہت خطرنات قسم کے گناہ ہوتے ہیں ان کے لئے اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں قریب مٹ جانا یہ نہیں کہتے ہیں وہ نہیں کرنا اسی طرح اللہ تعالیٰ زنا کی بارے بھی اللہ تعالیٰ تقربہ قریب بھی مٹ جانا قریب جانے کی وجہ کیا ہے یہ جو تقربہ والا لفظ ہے نا اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کے سراؤنڈن کے اندر بہت ہائی وولٹیج کی کرنٹ پائرز لگی تھی ہیں ٹھیک ہے جب ہائی وولٹیج کی کرنٹ پائرز ہوتی ہیں اگر آپ ان سے ایک دسٹنس تک رہیں تو ٹھیک ہے لیکن اگر آپ کو دسٹنس توڑ دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے آپ کو کرنٹ تک جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی وہ خود آپ کو اتنی زور سے پکڑ کر لیتا اور اگلا اس کا کیا ہوتا ہے وہ اٹھا کر مار دیتے ہیں ویبس کرنے بے جان کرنے بلاتقرہ قریب منٹ جانا تمہارے سراؤنڈن کے اندر ہائی وولٹیج کی وائرز لگی گناہ کی بارس قریب جاؤ گے تو پھر اختیار ختم ہو جائے ویبس ہو جاؤ گے وہ تم اتنی زور سے پکڑ کر اپنے پاس کھینچے گا تو یہاں بھی کیا کہا بلاتقرہ بہاز ہی شکرہ تھا یہ نہیں کہا اس کا پھل مت کھانا اس کے قریب گئے تو کھالو بھائی وہی وہ تو جہاں پہ لفظ آ جائے تقربہ لا تقربہ اکسے دروازہ کھولے کیا کہا اگر تم نے اس کا ترخ کر لیا فتکونا من الظالمین ظالموں میں سلجا اور پھر وہی وہ شیطان نے بہکایا کدھر آ جائے یہ کدھر آ جائے اور یہاں پہ ایک اور چیز ہمیں جو confusion تھا یا جو ہمیں ہماری پریشانی تھی ہم نے بہت عرصے سے یہی سناوا تھا کہ ہم محبہ نے نکلوایا اللہ نے اتنے پیار سے ہمیں کلیر کر دیا سائٹ سے نکال دیا ہمارے اوپر سے بلزام اٹا دیا یہاں پہ آیا کریں تو تھوڑا سا feel کیا کریں اچھا اچھا سا اللہ سے محبت اللہ نے کیسے ہمیں صورت نہیں تھا ربی کا سیغہ ہے دو کا سیغہ ہے تسنیاں کا سیغہ ہے فاز اللہم الشیطان شیطان نے ان دونوں کو بہتایا دونوں کو ایک کو نہیں اور پھر کیا کہا دونوں کو بہتا کر ترغیب دیکھ کر ہمارے حکوم کی پیروی سے ہٹا دیا اور انہیں اس حالت سے نکلوا چھوڑا جس میں وہ تھے یعنی آگے ہم پڑھیں گے جا کر کہ وہ جو جنت کا لباس تھا وہ ان کے اوپر سہٹ پا دیا پہلا بار شیطان اس چیز کے اوپر ہوا لباس پر حیاء پر حیاء ختم کرنے کی کوشش کی نا بے لباس کر دیا نا تو یاد رکھیں آگے ہم پڑھیں گے صورت آخر کے اندر حضرت اللہ فرماتے ہیں کہ آدم کے بچوں یاد رکھو شیطان نے تمہارے والدین کے اوپر سے بھی لباس اٹھائے بار کیا تھا آج بھی وہ یہ کرنا دیکھ لے اپنے سراؤنڈنگ میں کیا ہو آج بھی شیطان کا بار گئی ابتدہ کہاں سے ہوتی ہے لباس حیاء ختم کر دو ان کے اندر سے اور پھر کیا کہا ہم نے حکم دیا کہ اب تم سب یہاں سے اتر جاؤ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو تمہیں ایک خاص وقت تک زمین میں ٹھہرنا اور وہیں گزر بسر کرنا ہے اس وقت آدم نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ کر توبہ کر یہ میں کل آپ کو بتا رہی تھی نا اب اللہ اللہ نے تو نیچے بھیج دیا جاؤ اتر جاؤ دونوں ابلیس کو بھی کہہ دیا آدم علیہ السلام کو امہبہ کو بھی کہہ دیا اب سمجھ بھی نہیں آ رہی آدم علیہ السلام کو سمجھ نہیں آ رہی توبہ کیا مافی کیسے مانگی جائے پلان تھوڑی کا کوئی کہ غلطی ہو جائے گی اور پھر پلان کر لیں گے تو توبہ بھی کر لیں گے پہلی یہ غلطی تھی کیا کہا کتنا پیارا چملہ ہے یہ لفظ اتنا خوبصورت ہے فتح لقا پریشان ہو رہے ہیں اندر ہی اندر سمجھ ہی نہیں آ رہی مافی کیسے مانگے اور اللہ اتنا پیارا تو اس کی محبت کی خود ہی چھپکے سے دل میں ڈا پتح لقا ہم نے اس کے دل میں الکا کر دیا ہم نے اس کو چھپ چاپ بتا دیا آدم یہ اور یہ پڑھ لے ہم ماف کر دیں گے ہے کوئی رب سے زیادہ پیارا ہم نے چھپکے سے دل میں ڈاگ ہم نے اسے دکھا دیا ہم نے کہا یہ اور یہ الفاظ پڑھو ہم ماف کر دیں گے دیکھیں یہاں پہ ایک چیز سمجھ لیں پہلا ستیج ہے آدم علیہ السلام سے بھی غلطی ہوگی پہلا ستیج ہے ابلیس سے بھی غلطی ہوگی پہلا ہی قدم پہ غلطی ہوگی آدم علیہ السلام کا رویہ کیا ہے پوری زندگی ہماری ان دو مثالوں پہ چلتے ہیں یہ دو راستے ہیں یہ پورے کہ پورا مکمل راستہ ہیں غلطی ہو جائے وہیں چک جائے رب بنا ظالم دنیا میں بھی آپس کے معاملات میں بھی آپس کے معاملات میں جہاں غلطی ہوئی وہیں آپ نے سوری کی گھر کا ماہول صاف سفرہ مزیدار جو اکڑ گیا وہ اکڑ گیا گیا ماہینہ گیا ہفتہ گیا جو بھی گیا دنیا میں بھی ایسے ہی ہے اور اللہ کے ساتھ بھی معاملات ایسے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے عباد الرحمان کی صفات یہی بیان کرتے ہیں اکسا ان کو پانی مانے دے دو کچھ کھانے مانے ڈال دو تو اسی آواز پرشتے آ رہے ہوں گے ان کو پرشتے نظر آتے ہیں مورو اس وقت ازان دیتا ہے جب پرشتے آتے ہیں تو وہ پھر کیا کہ شیطان نے کیا کیا شیطان نے اپنی غلطی کا کس کے اوپر ڈال دیا اللہ پر ڈال دیا تو نے مجھے گمراہ کیا ایک رویہ یہ ہے کہ آپ اپنی غلطیوں کا کسی اور کے اندر وجہ ڈھونے تلاش کریں اور آدم علیہ السلام کی حالت کیا تھی ہاں جی ہاں جی ابھی آئے گا آگے پڑھیں گے تُو نے مجھے گمراہ کیا یہ الفاظ ہیں کہ تُو نے مجھے گمراہ کیا میں تیری وجہ سے گمراہ کیا الفاظ دیکھیں کیا الفاظ ہیں کہ تُو نے مجھے ایسی آزمائش میں ڈالا کیا آپ نے اپنا سارا ملپا اللہ پر ڈال دیا تو کیا کہا اللہ تعالیٰ نے کہ ہم نے تو پھر ہم نے اس کی توبہ قبول کر لی آدم نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ کر توبہ کی جس کو اس کے رب نے قبول کر لیا کیونکہ وہ بڑا ہی معاف کرنے والا ہے وہ تو تواب ہے نہو ہوت تواب الرحیم اور رحم کرنے والا ہے ہم نے کہا تم سب اب یہاں سے اُسر جاؤ پھر جو میری طرف سے کوئی ہدایت تمہارے پاس پہنچے تو جو لوگ میری اس ہدایت کی پیروی کریں گے ان کے لئے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہوگا دونوں کو بتا دیں اور جو اس کو قبول کرنے سے انکار کریں گے اور ہماری آیات کو جھٹلائیں گے وہ آگ میں جانے والے لوگ ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہے ہیں پہلے ہی سٹیج پہ بتا دیا تھا اب آج کے بعد میرے پاس سے جو بھی ہدایت آئے گی اس کو قبول کرنے والے جو ہیں وہ میرے لوگ ہوں گے اور جو اس سے انکار کرنے والے ہوں گے وہ آگ کے حوالے کیے جائیں گے پہلے سٹیج پتا دیا اب یہاں تک تو تذکرہ ہو رہا ہے یہ چودہ رکھوں ہیں اور یہاں تک کیا تذکرہ ہو رہا ہے کہ بتا رہے ہیں اللہ تعالی مکہ والوں کو تھوڑا سا مخاطب کیا چیزیں بتائیں پھر اس کے بعد آدم کی تخلیق کا موضوع اللہ تعالی لے آئے کہ تمہیں تو میں نے بنایا ہی اس لیے تم دیکھو تو صحیح میں نے جب تمہارا پروجیکٹ شروع کیا تو میری ڈسکیشن کیا تھی میرے کتنا بھرم تھا میرا تمہارے اوپر کتنے میرے خواب تھے تمہارے اوپر کہ میں تمہیں ان کوئلوں کی کان سے نکالوں گا تمہارے جیسے ایروں کو اور اپنی جنت میں لے کے جاؤں گا پھر اس کے بعد اللہ تعالی یہاں سے مخاطب ہوتے ہیں ایک اور اگلا ٹیپ ٹاپک شروع ہو جاتا ہے پتا تھا نا میں نے آپ کو کل بتایا تھا مکہ کے اندر تین قومیں رہتے ہیں یہودی عیسائی اور مشرقین تو یہ اب یہودی اور عیسائیوں کو دارخ مخاطب کیا جا رہا ہے کیوں کیونکہ جیسے ہی وہی نازل ہونا شروع ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست ہوئی ان کی سازشیں کام کرنا شروع ہوتے ہیں انہوں نے لوگوں کو برگلانا شروع کر دیا سب سے پہلے انکار کرنے والے یہی لوگ حالانکہ ہوا کیا تھا ہوا یہ تھا کہ ان کا جو وطن تھا یہودی اور عیسائیوں کا مکہ اور مدینہ تو نہیں تھا یہ یہاں کیوں آئے ان کا یہاں آنے کا مقصد کیا تھا ان کا مقصد یہ تھا کہ ان کی کتابوں میں یہ لکھا تھا کہ جو آخری نبی آئے گا وہ یہاں ہیں پیرا میں آئے رب نے انہوں نے پورے پورے اپنے خاندان اٹھائے اور یہ یہاں آنے کے رج بس گئے پورے پورے قبیلے بس گئے اس نبی کے انتظار بھول ان سے یہ ہوئی دھومنڈ ان کا یہ تھا اندازہ ان کا یہ تھا امید ان کی یہ تھی کہ وہ جو نبی آئے گا وہ ہماری بنی اسرائیل میں سے ہے یہودی بھی بنی اسرائیل حیسائی بھی بنی اسرائیل لیکن جو مکہ کے رہنے والے وہ تو بنی اسرائیل ہیں وہ تو ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے کی اولاد میں سے تو ان کے تو وہم و خمان میں بھی نہیں تھا یہ تو یہ زوم کیے بیٹھے تھے کہ یہاں پہ جو نبی آئے گا اس کو سب سے پہلے ہم فالو کریں گے اور جب کبھی کوئی بات ہوتی تھی اور ان کی جنگیں ہوتی تھی آپس میں مشرقین کے ساتھ تو یہ بڑھ چڑھ کر بتایا کرتے تھے کہ تم سبر کرو اب یہ ایک نبی آنے والا ہے اور وہ ہمارا نبی ہوگا وہ آ جائے گا اس کے بعد دیکھنا یہ سارا آرگو عجمد ہمارا ہوگا ان کے کتابوں میں یہ پیشن وہ یہ موجود تھے یہ تو انتظار کرنے کے لیے بیٹھے تھے اللہ بھی تو جانتا ہے کہ تم انتظار کرنے بیٹھے تھے تو اب جبکہ رسول کی بیہست ہو گئی بنی اسماعیل کے اندر یعنی کزن آپ کی جو نبوت تھی وہ چلی گئی تو سب سے پہلے دشمن گئی جاننے کے باوجود تو اب مخاطب اللہ تعالیٰ ان کو کہتے ہیں کیا کہا اللہ تعالیٰ نے یا بنی اسرائیل از کرو نعمت اللہ تی اے بنی اسرائیل ذرا خیال کرو میری اس نعمت کا جو میں نے تم کو عطا دیتی اور میرے ساتھ جو تمہارا اہد ہوا تھا اسے تم پورا کرو تو میرا جو اہد تمہارے ساتھ تھا اسے میں پورا کرو اور اہد کیا ہوا تھا تم میری پیار بھی کرو گے انکار نہیں کرو گی میرے طرف سے جو بھی پیغمبر آئے گا اس کو فالو کرو گے اب پیغمبر اگر تمہاری نسل میں سے نہیں آیا بنی اسرائیل میں سے اور بنی اسرائیل میں سے آ گیا تو کیا تم انکار کر دو اور دیکھو مجھے سے ڈر ہو اور میں نے جو کتاب بھیجی اس پر ایمان لاؤ یہ اس کتاب کی تائید میں ہے یعنی اس کو اس کتاب کو ایکسپٹ کرتی ہے جو کتاب تمہارے پاس موجود ہے تمہاری جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے یہ وہی جو کتاب ہے تم تو جانتے ہو لہٰذا سب سے پہلے تم اس کا انکار کرنے والے مت بن چاہیے یعنی دیکھیں نا جو شخص پہلے سے پہچانتا ہو جس کو پہلے سے پتا ہو نشانیاں پتا ہو اس کو تو سب سے پہلے ساتھ دینا چاہیے اقرار کرنا چاہیے یہاں پہلا تلا کہہ رہے ہیں تم انکار کر رہے ہو سب سے پہلے منکر بن گئے ہو تھوڑی قیمت پر میری آیتوں کو بیچ رہے ہو تھوڑی قیمت پر میری آیات کو نہ بیچ جاؤ اور میرے غزب سے بچو باطل کا رنگ چڑھا کر حق کو مشتبہ نہ بناو اور نہ جانتے بوچھتے حق کو چھپانے کی کوشش کرو باطل کا رنگ چڑھا کر حق کو مشتبہ کرنا یہ آج بھی اس وقت بھی ہر دور میں اتنا اس کے اوپر پینٹ کر دو اتنا کوٹڈ کر دو اس کو پھر لوگوں کو اصل چیز بھول جائے اندر کیا انہوں نے بھی یہی کام سے انہوں نے وہاں پہ کیونکہ جو تیسری قوم تھی مشرقین مکہ والی ان کے پاس تو کتاب نہیں تھی ان کے پاس تو نالج بھی نہیں تھی تو یہ کیا کرتے تھے کہ یہ ان کو غلط باتیں بتاتے تھے اب وہ ان کی باتوں میں آ جاتے تھے اور اسی طرح سے ہم دیکھیں گے کہ مدینہ جا کے بھی وہاں پہ بھی بہت سارے سوالات کرتے ہیں اور ان کی جوابات میں اللہ تعالیٰ نے پوری پوری سورہ کہاف اور سورہ یوسف اور کتنی صورتیں اللہ تعالیٰ نے نازل فرما دی ان کے جواب تو یہاں پہ لگلہ کیا کہتے ہیں کہ باطل کا رنگ چڑھا کر حق کو مشتوبہ نہ بناو اور نہ جانتے بوچھتے حق کو چھپانے کی کوشش کرو نماز قائم کرو زکاة دو اور جو لوگ میرے آگے چھپ رہے تم بھی ان کے ساتھ چھپ جاؤ تم دوسروں کو تو نیکی کا راستہ اختیار کرنے کے لیے کہتے ہو مگر اپنے آپ کو بھول جاتے ہو حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو کیا تم عقل سے بلکل ہی کام نہیں لیتے صبر اور نماز سے مدد یہاں تک بے شک نماز ایک سخت مشکل کام ہے مگر ان فرما بردار بندوں کے لیے مشکل نہیں ہے جو سمجھتے ہیں کہ آخر کار انہیں اپنے رب سے ہی ملنا ہے اور اسی کی طرف بلکل جانے بنی اسرائیل کو مخافف کیا ان کو کہا کہ تم اس کتاب کو مانو تم اس کی پیر بھی کرو اور دیکھو یہ نماز دکات اور یہ ساری چیزیں تو موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات میں بھی تھی موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات میں بھی تھی تو تم ان ساری چیزوں کو کیوں فالو نہیں کرتے تم دوسروں کو تو ترغیب دیتے ہو نیکی کی لیکن خود اپنے آپ کو پوچھا کہ میں نے تمہیں دنیا کی ساری قوموں پر خسیلت دی یہودی تھے نا ان کو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کی قوموں پر خسیلت دی یہ اللہ کے قریب ترین لوگ تھے کسی لیے یہ اپنے آپ کو اللہ کا لال بلا کہتے ہیں یہ کہتے ہیں ہم پہ سب کچھ معاف ہم جو مرضی کریں ہمیں اللہ معاف کر دے ہمیں تو آگ چھوے گی بھی نہیں جیسے آج کل ہم دعویٰ کرتے ہیں ہمارے ایک پورا ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہمارا جو کہتا ہے کہ ہمیں تو قبر کی مٹی بھی نہیں چھوے گی کیونکہ ہم تو ہاں اور ہم تو نہیں ہم تو امت محمدیہ میں پیدا ہوئے بس کانی ختم اب ہم جو مرضی کریں کیسے نہیں چھوے گی اللہ کہتا ہے کیسے نہیں ان کی امیدیں ہیں جھوٹی جو جو کام کر کر آئے گا رائی کے دانے کے برابر بھی اس کے ساتھ ضرم نہیں ہو اس کو وہی ملے گا جو اس نے کیا ہے یہاں پہلا طلا نے کیا کہ کہ ہم نے تمہیں ساری دنیا کی قوموں پر فضیلت عطا کی اور ڈرو اس دن سے جب کوئی کسی کے ذرہ کام نہ آئے گا نہ کسی کی طرف سپارش قبول ہوگی نہ کسی کو فدیہ لے کر چھوڑا جائے گا نہ مجرموں کو کہیں سے مدد ملے گی یہ چار وہ جگہیں ہیں یہ بار پر ریپیٹ ہوگی یہ آیا یہ چار وہ جگہیں ہیں جہاں سے آپ کو دنیا میں بھی ان چار جگہوں سے امید ہوتی ہے پلس نے پکڑ لیا ہے سب سے پہلے کیا ہوتا ہے کسی سے سپارش لکھو نہیں ہو رہا سپارش والا نہیں مل رہا وہیں پلس کو مکمکہ دے کے کچھ لے دے کے بعد رفع دفع ہو سکتی ہے تیسرا کیا ہے کہیں سے کوئی مدد نہیں کوئی تو ہوگا جاننے والا کسی کو پتہ کریں کوئی چھڑوا دے یہاں پہ اللہ تعالی نے ساری جو راستے تھے وہ بند رہ گئی کہ آخرت کے اندر یہ نہیں ہے آپ مکمکہ بھی نہیں کر سکیں گے آپ سفارش بھی نہیں کروا سکیں گے آپ کسی جاننے والے کو تلاش کریں گے کوئی نہیں ملے یاد کرو وہ وقت جب ہم نے تم کو پیرونیوں کے غلامی سے نجات پکشی تھی ابہ اللہ تعالی ان کو ایک ایک بات یاد دلا رہے ہیں کہ کب کب تم پر اللہ کیوں مغذوب ہوا یہ جو ہم کہتے ہیں قر المغذوب مغذوب ہونے کی وجہ بتا رہے ہیں یہ وجوہات ہیں تم نے یہاں یہاں نافرمانیاں کی تھی اس لیے تم مغذوب ہو یاد کرو وہ وقت جب ہم نے تم کو پیرونیوں کی غلامی سے نجات پکشی انہوں نے تمہیں سخت عذاب میں مطلع کر رکھا تھا تمہارے لڑکوں کو زباہ کرتے تھے اور تمہاری لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے اور اس حالت میں تمہاری رب کی طرف سے تمہاری بڑی آزمائش تھی یاد کرو وہ وقت جب ہم نے سمندر پھار کر تمہاری لڑاستہ بنایا پھر اس میں تمہیں بخیریت گذربایا اور پھر وہیں پر تمہاری آنکھوں کے سامنے پیرونیوں کو پرکا پھارا کیا کرتے تھے پیرون کیا کرتا تھا لڑکوں کو قتل کروا دے کس خوف سے نجومیوں نے کیا کہا تھا بنی اسرائیل کا ایک بچہ ہوگا جو آپ کے تخت و تات چھین لے گا اللہ نے کہا اچھا کرباؤ قتل کتنے ہزار قتل کروا کتنے ہزار بچے قتل ہوئے اور بچہ اللہ نے کہا پھلویا یہ ہے یہ لکشان بچہ کہا پھلا آپ کی گود کے اندر اپنے ہی گھر میں کتھ پالا بیٹا بنا کے یہ پلاننگ ہے اللہ کہتا اللہ خیر الماکرین چالیں تو سارے چلتے ہیں بہتری انچار چلتے ہیں اور کیا کہا یہ تمہارے لئے سمندر پھار کے جو راستہ بنایا یہ ایک اور بہت ہی بہترین مثال ہے دشمن کا انجام اگر آپ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ لینا تو وہ آپ کو منٹلی طور پر ریلیکس کر دیتا ہے اب اگر کہیں فیرون ان کے نکلنے کے بعد ڈبو دیا جاتا ساری زندگی یہ خوف ملے اب وہ دے ہٹلر کی لاش نہیں ملی تھی ہٹلر کی لاش نہیں ملی اتنے سالوں تک یہ خوف تاری رہا کہ ہٹلر کسی وقت بھی واپس آ جائے خوف تار اللہ نے آنکھوں کے سامنے ڈبو آیا یہاں پہ کیوں ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں کو ان کے دیپ میں جانت ساری یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا جملہ کہہ رہے ہیں وہی تمہاری آنکھوں کے سامنے ہم نے فیرون اور اس کے لشکر کو ڈبویا کیوں کیونکہ تم اگلے سٹیکٹو جاؤ تو ہلکے ہو کر جاؤ پیچھے کوئی نہیں آرہا ریلیکس ہو کر جاؤ خوف تم پر سے نکل چکاو تمہارے کہ دشمن مر گیا اللہ چاہتا فیرون کو ہی مار دے لیکن تمہارے سامنے مار پیچھے لے کر آیا تمہاری آنکھوں کے سامنے ڈبویا گیا فیرون اب آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے وہ آپ بے فکر کر جائے اتنی بڑا آپ کے اوپر سے بوجھ ہلکا ہو گیا دشمن آپ کا چلا گیا یاد کرو جب ہم نے موسیٰ کو چالیس شبانہ روز کی قرارداد پر بلایا تو اس کے پیچھے تم بچڑے کو اپنا معبود بنا بیٹھ ایک اور غلطی ابھی تو لے کر آئیں اتنا بڑا احسان کیا ہے کہ تمہیں پوری کی پوری قوم کو اللہ اٹھا کے لے آیا پھر تمہارے دشمن کو تمہارے سامنے سمندر میں ڈالوا دیا پوری فوج سمیت اور جہاں انہوں نے سمندر پار کیا وہاں پہ ایک قوم ایسی تھی جو بچڑوں کو پوڑا کرتی تھی بس اچھا آئے تھے جہاں سے وہاں بھی یہی ہوتا تھا کران کی قوم کیا کرتی تھی وہ بھی پوڑا کرتی ان کے پاس بھی یہی سب کچھ تابتوں کی پوڑا ہوتی تھی اب جس قوم کے اوپر پڑا ہو پڑا وہاں بھی بچڑوں کو پوڑا کی جاری ہے تو اب ان کے دل میں یہ خیال آیا بچپن سے یہی دیکھتے آ رہے ہیں نا ہیں تو بنی اسرائیل میں سے لیکن جس جگہ رہتے ہیں وہاں کا تو اثر پڑتا ہے نا دل میں تو یہی تھا کہ ایسا ہی کوئی اللہ ہو جو سامنے بیٹھا ہو بس ہم سامنے بیٹھیں اور جھکیں اور پوجا کر لیں ان دیکھیں اللہ کو ماننا کل کیا ڈیمانڈ کیا اللہ کا لگ دائیت چاہیے متقین بننا چاہتے ہو وہ پہلی ڈیمانڈ کیا تھی غیب پر ایمان غیب پر ایمان اتنی بڑی quality ہے حالانکہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہدیث اتنی پیاری کوئی حدیث کہا میرا بڑا دل کرتا ہے اپنے ان بھائیوں سے ملنے کو بڑا میرا دل کرتا ہے ان کو دیکھنے کو سعب اکرام خاموش کچھ بولیں گے پھر چھپ ہو گئے کہا سعب اکرام سے جانتے ہو کون ہے لڑتے لڑتے کا اللہ سے اتنا آپ کا دل جن سے چاہے ملنے کو وہ تو ہم ہی ہو سکتے ہیں آپ کے ساتھ ہی آپ کے پیارے اللہ اور اس کا رسول ہی جانتے ہیں پھر تو ہم ہی کیا پتے ہیں کہ وہ جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں بغیر دیکھتے ہو جو مجھے جانتے ہیں لیکن وہ اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لئے تیار ہوں گے میری ایک چھلک دیکھتے ہیں جو اس وقت ایمان لائیں گے ان کے پاس صرف چیزیں پہنچیں گی ان کو صرف یہ پتا ہوگا کہ ان کا رسول ایسا تھا اور وہ اسی میں تڑپ جائے ان کی محبت کا لیول کیا ہوگا میرا دل کرتا ہے ان سے لوگا تو یہاں پھر میرے لئے بشارت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے ملنے کی پائشہ تو یہ جو خیب ہے نا خیب پر ایمان لائیں بے دکھے ایمان لائیں یہ بہت بڑی چیز ہے جب ان کو کہا انہوں نے کیا کیا انہوں نے پیچھے سے بچھرے کو معمود دنا اچھا حضرت موسیٰ علیہ السلام جب ان کو لے کر نکلے تو خوشی خوشی دوڑے تور کے اوپر تور پہ جائے کرتے تھے نا ملاقات کرنے پہ اب دیکھیں نا ایک محبوب نے پتا بتا دیا کفتگو بھی ہو رہی ہے حواظ بھی سنی جا رہی ہے تو وہ محبوب کی جو اندر جو کیفیت ہے اس معشوق کے وہ کیا ہے بھاگتا ہے وہ اب اللہ تعالیٰ نے ایک پروجیکٹ دیا تھا کام دیا تھا کہ جاؤ بنی اسرائیل کو لے کر آؤ جب وہ پروجیکٹ پورا ہوا لے کر آئے اب قوم تو پیچھے ہی رہ گئے خود بوڑ گئے پور کے اوپر قوم آ رہی ہے اللہ نے کہا اچھا جب پہنچ گئے تو پتہ چلا کہ پیچھے سے اللہ تعالیٰ نے خبر دی کہ بھئی پیچھے تو دیکھو کیا ہو رہا جا کے تمہاری قوم تو مچھڑے کو معبود بنا کے بیٹھی دیا تو اس وقت تم نے بڑی زیادتی کی مگر اس پر بھی ہم نے تمہیں معاف کر دیا کہ شاید تم اب شکر کچھ آر بنو اللہ تعالیٰ نے ان کو بلایا تھا چالیس روز کے لیے تو کہا یہی تھا کہ قوم کے ساتھ ساتھ آنا لیکن آپ ذرا جلد محبت میں ذرا جلدی دوڑا گئے پھر جب پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ موسیٰ قوم کدھر ہے تو کہا آ رہی ہے وہ حرون کے ساتھ آ رہی ہے میں ذرا شوق میں ذرا جلدی کیا بلایا اللہ نہیں تھا پہلے تیس دن کے لیے بلایا پھر دس دن اور آگے بڑھا کہ چالیس دن میں پر رکڑ تو پھر کیا کہا یاد کرو کہ ٹھیک اس وقت جب تم یہ ظلم کر رہے تھے ہم نے موسیٰ کو موسیٰ کو کتاب اور فرقان عطا کی جب تم بچڑے کو معبود بنا رہے تھے اللہ تمہارے لئے پلان کر رہا تھا کچھ نواز رہا تھا موسیٰ تور پہ تمہارے لئے سختیاں لینے گئے تھے تمہارے لئے حقامات لینے گئے تھے اور تم یہاں پہ بلچ گئے کہ معبود بنا رہے تھے تم سے صبر ہی نہیں ہوا تم نے کہا ہمیں تو ابھی اللہ چاہیے ہمیں تو ابھی اللہ بنا سکتے ہیں اور وہ سامری جو آئے تھا آگے پڑھیں گے انشاءاللہ کہ وہ سامری نے کس طرح سے ان کو زیور سے پھر بچڑا بنا کے دیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تم موسیٰ کو کتاب اور فرقان عطا کی تاکہ تم اس کے ذریعے سے سیدھا راستہ پاس ہو یاد کرو جب موسیٰ یہ نعمت لیے ہوئے پلٹا تو اس نے اپنی قوم سے کہا کہ لوگوں تم تم نے بچڑے کو معبود بنا کر اپنے اوپر سخت علم کیا ہے لہٰذا تم لوگ اپنے خالق کے حضور توبہ کرو اور اپنی جانوں کو خلاق اب یہ بہت ہی سخت سزا تھی سزا کیا تھی کہ گروہ بن گئے تھے دو گروہ بن گئے کچھ لوگ ایسے تھے جو بچڑے کو پوجھنے لگے اور کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو نہیں پوجھ رہے تھے لیکن اب ہوا کیا کہ ہر گھر سے ایک ایک دو دو فرد شرک میں افتلا ہو گیا اور باقی افراد تو بچ گئے اب جب سزا آئی تو بڑی سخت سزا آئی موسیٰ نے توبہ کروائی معافی مانگی کہ اللہ ابھی نئے نئے آئیں ابھی ان کو کیا پتا عبادت عبادت کا ابھی اتنے عرصے سے تو یہ ان کے ساتھ رہتے تھے اوپر سے سونے پہ سواگا جہاں پہ ہم نے کمندر پار کیا وہاں جو قوم تھی وہ بھی بچڑے کو پوجھ رہی تھی صلی اللہ علیہ کمزور سے لوگیں ماف کرتے ہیں صلی اللہ علیہ معافی تو جی لیکن معافی کے لیے جو سزا رکھی وہ بڑی سخت رکھی اور وہ سزا کیا تھی کہ اپنی جانوں کو اپنے ہاتھوں سے حلاق کرو یعنی جس گھر کے اندر جو شخص مشرق بنا جس نے شرق کیا اگر وہ بیٹا تھا تو باپ کو کہا کہ تم اپنے بیٹے کو قتل کرو امتحان تھا جرم بڑا تھا تو پھر سزا بھی بڑی اگر بیٹی مجرم ہے تو ماں اس کو قتل کری باپ اگر مجرم ہے تو بیٹا قتل یعنی اپنے سگے رشتے داروں آپ کی جان ہے اگر باپ ہے تو بیٹا جان ہے ماں ہے تو بیٹی کی جان ہے تو ہر قریب ترین رشتے کو اس سے صدا سے لوائی گئی کیوں کہ اس کا اس گناہ کی شدت کا اندازہ ہو کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے اللہ کے سوا کسی اور کی پوچھا کرنا تمہیں اندازہ ہو کہ تم نے خلطی کیا دیا تو تم اپنے خاتوں سے اپنی جانا کیا اور ہوا کیوں تب ہی ان کو معاف اور اسی میں تمہارے خالق کے حضریک تمہاری بہتری ہے اس وقت تمہارے خالق نے تمہاری توبہ قبول کی کہ وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے پر یاد کرو جب تم نے موسیٰ سے کہا تھا کہ ہم تمہارے کہنے کا ہرگز یقین نہیں کریں گے جب تک اپنی آنکھوں سے اعلانیا خدا کو تم سے ہم کلام مطاوانہ دی اس وقت تمہارے دیکھتے ہی دیکھتے ایک سبرتست بجلی کے کھڑاکے نے تم کو آ لیا اور تم بے جان ہو کر گر چکے تھے مگر پھر ہم نے تم کو جلہ اٹھایا شاید کہ اس احسان کے بعد تم شکر گزار کنے اب ایک اور کہانی اب یہ کیا ہوا یہ یہ ہوا کہ جب موسیٰ اطور پہ گئے تو اتنے ساری بڑی قوم تھی ان کے اندر سے ستر لوگوں کو لے کے گئے سردار تھے قوموں کے ان کو ساتھ لے کے گئے جب ان کو ساتھ لے کے گئے تو اب اللہ سے کلام کرنا تھا ان کو سائیڈ پہ کڑا کیا اور خود ذرا اوٹ میں جا کے اللہ سے کلام کر رہے ہیں اب سامنے تو نہیں کلام ہوگا نا اللہ تو پڑھ دوں گے اللہ تو اپنے نبیوں سے بھی پڑھ دوں گے پیچھے سے کلام کرتے تو جب کلام کر کے واپس آئے اور تختیاں لے کے واپس آئے تو یہ جو ستر سردار کھڑے ہوئے تھے انہوں نے کہا تم تو ادھر گئے ادھر سے واپس آگئے ہمیں کہا تم نے اللہ سے کلام کیا تم تم ایمانتے تمہاری یہ بات ہمارے سامنے اللہ سے کلام کرتے اللہ تو پہلے ہی خاف آتی پیچھے قوم جو کر رہی تھی اللہ نے بہت زبردست قسم کی بجلی کا کڑکا بجلی کڑکی اور یہ ستر کے ستر مر گئے مر گئے ان کی روحیں اب زب موسوہ کڑے کے کڑے رہے اللہ یہ کیا ہوا اب میں واپس اپنی قوم کے پاس ان کو لے کے جاؤں گا میں تو ان کے بڑے بڑے لوگوں کو لے کر آیا تھا آپ کے پاس ہم یہاں دیکھیں کہ تو کمزور سے لوگ ہیں ابھی تو ان کو سکھاؤں گا پڑھاؤں گا کچھ کروں گا تو کسی قابل ہوں گے محف کرتے ہیں دوبارہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھاؤں گا کیا کہ مگر پھر ہم نے تم کو دوبارہ چلا ہوتا زندگی دی تمہیں دوبارہ شاید کہ اس احسان کے بعد تم سکھر گزار دیں مغزوب کیوں ہوئے تھے چانسز دیکھ رہے ہیں غلطیاں دیکھ رہے ہیں اور چانسز دیکھ رہے ہیں کتنے ہی بار چانس دیا گیا تھا ابھی آگے دیکھتے جائیں پھر ہم نے تمہارے اوپر عبر کا سایہ کیا عبر کس کو کہتے ہیں بادلوں کے سایہ اچھے لگتے ہیں آج کل ہمارے شہر پہ بچھائے ہیں اچھے لگ رہے ہیں موڑ ہے وہی خوش ہو جائے اچھا ہو جائے خوش گوار اچھے لگ رہے ہوتے ہیں بادلوں کے سایہ تو پڑی تکلیف دی رہی ہو دل چاہ رہا ہوتا ہے کچھ اوپر آ جائے ایک بادل کو پکا ان کے ساتھ علاٹ کر دی پکا موسیٰ کی قوم جہاں جائے گی تم ساتھ جاؤ ان پر دھوپنے پڑھنے اندازہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی محبت کا کہ یہ وہاں سے نکلے ہیں اتنے عرصے کے بعد تو ان کی غلطیاں معاف کرتے جاؤ اور ان کو نماز کر جاؤ پھر اس کے بعد منو سلوہ کی غزہ ابھی آئے ہیں چاہے سب کچھ چھوڑ کر آئیں گھر بار چھوڑ کر آئیں آئیں گے پکائیں گے کہاں سے آسمان سے کھان آئے کرے گا تمہارے اللہ کی رحمتیں تو دیکھیں پیار دیکھیں تعلق دیکھیں نواز نہ دیکھیں کہاں منو سلوہ کی غزہ تمہارے لئے فراہم بھی اور تم سے کہا جو پاک چیزیں ہم نے تمہیں بخشی ہیں انہیں کھاؤ مگر جو تمہارے اسلاف نے جو کیا جو کچھ کیا وہ ہم پر ظلم نہیں تھا انہوں نے کیا کیا اپنے اوپر سے چاہو آج بھی اگر ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے ایک دھاگے کے برابر رائی کے دانے کے برابر اللہ کی کبریائی کے اندر پوری دنیا کا اکھٹے ہو کر جھک جانا اضافہ نہیں کر سکتا اور پوری دنیا کا منکر ہو جانا اللہ کی کبریائی کے اندر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کمی نہیں تھا وہ مکمل ہے وہ اپنی ذات میں آپ محمود ہے اسے آپ کی ضرورت نہیں آپ کو مجھے اس کی ضرورت ہے کمی کرتے ہیں نافرمانی کرتے ہیں اپنے ساتھ ظلم کرتے ہیں اللہ کو ضرورت نہیں ہے ہمیں ضرورت ہے اللہ پھر یاد کرو وہ وقت جب ہم نے کہا تھا کہ یہ بستی جو تمہارے سامنے اس میں داخل ہو جاؤ اور اس کی پیداوار جس طرح چاہو مزے سے کھاؤ مگر بستی میں بستی کے دروازے میں سجدہ ریز ہوتے ہوئے داخل ہونا اور کہتے جانا ہتتن ہتتن ہم تمہاری پتاؤں کو درگزر کریں گے اور نیکوکاروں کو مزید فضل کر ہم اسے نوازیں گے ظالموں نے بدل دیا کیا کیا ظالموں نے مگر جو بات کہی گئی تھی ظالموں نے اسے بدل کر کچھ اور کر دیا آخرکار ہم نے ظلم کرنے والوں پر آسمان سے حساب نہ دیتا یہ کیا کہتے تھے ہتتن ہتتن کہا کیا گیا تھا ہتتتن ہتتتن کہتے ہوئے جانا سجدہ ریز ہوتے ہوئے جانا یعنی مقصد یہ تھا کہ جھک کے جانا سجدہ ریز ہوتے جانا شکر گزاری کے عالم میں جانا اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے جانا اب اس موقع پر ذرا یاد کریں وہ موقع کچھ موقع یاد آرہا سجدہ ریز ہوتے ہوئے اور جھک کر جانے کے پتہ مکہ بھی ہوئی تھی نی کیا ہوا تھا اللہ کے رسول کی پیشانی کہاں تھی ان کی کوہان پر ٹچ کر دی کیوں شکر گزاری کا یہ عالم تھا کہ پتہ اللہ نے بکشی ہے مکہ حوالے کر دیا سرندر کر گئے مکہ کے رہائشی جو بھی کفار تھے سب مشرقین پورا کا پورا مکہ آپ کو دیا جا رہا ہے لیکن آپ کی کیفیت کیا ہے کہ آپ کی پیشانی آپ کی اونٹنے کی کوہان کو ٹچ کر دی یہ ہے رویہ جب آپ کسی پر کابو پا لیں فتحیاب ہو جائیں یا کوئی بھی ایک سپائز ایٹ کامیاب بھی پائیں دنیا کے اندر بھی تو آپ کا رویہ کیا ہونا چاہیے شکر گزار تینکیو اللہ تینکیو آپ نے مجھے یہ دیا ہمارا کیا ہوتا ہے ٹھوڑا سا اپنے آپ کو دیکھیں میں نے بڑی محنت کیے ہماری بچی ساری راتوں پڑھتی رہی تب کہیں جا کے میڈیکل میڈوشن ہوا ہے میرے میاں بچارے دن رات انہوں نے اکھیے تب کہیں جا کے کاروبار اللہ کہا ہے بیچ میں کہیں ہے اللہ کہیں نظر آ رہے ہیں جس نے نوازا کیفیت کیا ہونی چاہیے تھی تینکیو اللہ آپ نہ دیتے تو کچھ بھی نہ ملتے آپ نے دیا تو میں نہیں آپ نے مجھے اس قابل بنایا تو میں یہ کرنا آپ نے ہمت توفیق تھی دنیا میں بھی یہ تو انہوں نے کیا کیا انہوں نے ہند تک ہند تک ہند کر یہ الفاظ ہی بدلتے جس کا مطلب تھا گندم کی بالی اور گندم کا دانہ جس کے مانے ہی پتل گئے آخر کار ہم نے ظلم کرنے والوں پر آسمان سے عذاب نازل کیا یہ سزا تھی ان نافرمانیوں کی جو وہ کر رہے اتنے اتنے ٹائم تک اللہ تعالیٰ برداشت کرتے رہے اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دی یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لئے پانی کی دعا کی تو ہم نے کہا چٹان پر اپنا ساں مارو چنانچہ اس سے بارہ چشمیں پھوٹ کرو اور ہر قبیلے نے جان لیا کہ کون سی جگہ اس کے پانی لینے کی اس وقت یہ ہدایت کر دی گئی تھی کہ اللہ کا دیا ورز کھاؤ پیو اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو بارہ قبیلے تھے چشمیں بھی بارہ پھوٹ تھے کیوں تمہیں مشکل نہ بارہ قبیلے تھے تو چشمیں بھی بارہ پھوٹے اب اس تاکہ ہر قبیلہ الگ الگ کسی کو کسی کی وجہ سے تکلیف نہ ہو تو یہ اللہ کی شکر گزاریوں کے موقع ہوتے ہیں کہ ایسے موقعوں پر ایسی نوازشوں پر ایسی نعمتوں پر انسان اللہ کے آگے چکا رہے اس کا شکر ادا کرتا رہے لا انشکر تم فیسیدن نا شکر ادا کرنا اور چاہتے ہو اور ملے شکر ادا کرتے ہو اور زیادہ ملے یہ موسیٰ علیہ السلام بھی کہاتا لگا ہے یاد کرو جب تم نے کہا کہا تھا کہ ایک موسیٰ ہم ایک ہی طرح کھانے پر صبر نہیں کر سکتا اب آسمان سے کھانا آ رہا ہے لیکن دل بھر گیا انسان ہے نا نا شکرہ ایک ہی جیسی چیزیں نہیں کھا سکتا کیا کہا ہم ایک ہی کھانے پر صبر نہیں کر سکتا اپنے رب سے دعا کرو کہ ہمارے لئے زمین کی پیداوار ساگ پرکاری ہیرہ اور تکڑی اور گہوں اور لیسن یہ پیدا کریں پیاز دال وغیرہ پیدا کریں تو موسیٰ نے کہا کیا ایک بہتر چیز کے بجائے تم ادنا درجے کی چیزیں لینا چاہتے ہو یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں آسمان سے پکا پکایا دے رہا ہے نہ کوئی اپر نہ تمہیں فصل لگانی نہ تمہیں فصل اتارنی نہ تو میں ان کو کھاٹ نہ پیٹ نہ گھروں میں عورتوں کو دینا پکانا اور پھر لگانا آسمان سے تمہارے لی میٹھا بھی آرہا ہے کھانا بھی آرہا ہے انسان نوشکر ہے ایک ہی چیز کے اوپر اتفاق کرتا نہیں دل بڑھ جاتا ہے دیمانڈ کر دی موسیٰ نے کہا ایک اچھی چیز کے بدلے تم ادنا سی چیزیں مانگ رہے چیز کے جاؤ کسی شہری آبادی میں جا رہا جو کچھ تم مانگتے ہو وہاں مل جائے آخر کار نوبت یہاں تک مہنچی کہ ذلت اور خواری اور پستی اور بدھالی ان پر مسلط ہوئے اور وہ اللہ کے غزب میں گھر گئے یہ نتیجہ تھا اس کا کہ وہ اللہ کی آیات سے کپر کرنے لگے اور پیغمبروں کو نہاں قتل کرنے لگے یہ نتیجہ تھا ان کی نافرمانیوں کا اور اس بات کا کہ وہ غدود شرع سے نکل نکل جائے دیکھ رہے ہیں جرم دیکھ رہے ہیں کتنے بڑے بڑے ہیں پیغمبروں کو قتل کرنا شروع ہو گیا آخر میں ان کی حالت یہ ہو گئی مغزوب جو ہوئے یہ اللہ نے بہت بہت ان کو معاف کیا بہت ساری چیزیں لیکن جب ان کی سرکشی اتنی بڑھ گئی کہ انہوں نے انبیاء اور پیغمبروں کو قتل کرنا شروع ہو گیا پھر اللہ نے ان کے پر پستی اور بدھالی مسئلط ہو اور یقین جانو کہ نبی عربی کو ماننے والے یہودی ہوں عیسائی ہوں یا صحابی ہوں جو بھی ہوں اللہ اور روز آخر پر ایمان جو اللہ اور روز آخر پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا اس کا عجر اس کے رب کے پاس اور اس کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے دیکھا آپ نے پیچھے پوری پہلے مشرقین کو مقاطب کیا پھر اس کے بعد آدم کی تخلیق کا قصہ پھر اس کے بعد دو لوگ اکھٹے مخاطب ہو رہے ایک تو بنی اسرائیل بھی مخاطب ہو رہے اور دوسرا جو مشرقین مکہ ان کو بھی بتایا جا رہا ہے ان کی روش یہ تھی یہ ابھی اہل کتاب بن کے بیٹھے ہیں تمہیں بھی ورغ لا رہے ہیں انہوں نے یہ اور یہ کچھ کیا ہے دیکھو تم ان کے راستے پر مجھے پھر ایک اور بات اللہ تعالیٰ کیا ایک اور با کیا ایک اور خطا یاد کرو وہ وقت جب ہم نے تم کو تور کو تم پر اٹھا کر پختہ اہد لیا اب جب ان کے پاس یہ تین کمانڈمنٹس آ گئی تھی تختیاں آ گئی تھی ماننے کے لئے تیار دیا نیچے کھڑے تھے تور کا پہاڑ پورا کا پورا اللہ نے اٹھا دیا ان کے سروں کے اوپر منڈلانے لگا اس تور کے پہاڑ میں سے آواز آئی کہ میں پہاڑ تور کا پہاڑ ہوں اور اللہ کی طرف سے ہوں اور اللہ نے کہا لیتے ہو یا اوپر سے گرا دیں گنا مغزوب ہونے کا مطلب سمجھا رہا ہے وجہ سمجھا رہی ہے مغزوب ہونے کی اللہ حسین ہی کسی کو مغزوب کر دے اللہ بڑا محبت کرنے بڑے چانسز دے اندازہ کر رہے ہیں سرکشی کا اللہ نے وہ بھی یاد کر رہا یاد کرو وہ وقت جب ہم نے سور کے پہاڑ کو تمہارے سروں کے اوپر لے آئے تھے اور تم سے پختہ عہد لیا تھا اور کہا تھا کہ جو کتاب ہم تمہیں دے رہے ہیں اسے مضبوطی سے کامنا اور جو احکامات اور ہدایت اس میں درشہ انہیں یاد رکھنا اسی ذریعے سے توقع کی جا سکتی ہے کہ تم تقویٰ کی روش پر چل سکتی ہے مگر اس کے بعد تم اپنے عہد سے پھر گئے اس پر بھی اللہ کی فضل اور اس کی رحمت تمہارا ساتھ نہ چھوڑا ورنہ تم کبھی کے تباہ ہو چکے ہو عہد بھی پورا نہیں کیا لیکن اللہ پھر بھی چانس دیتے رہے پھر تمہیں اپنی قوم کے ان لوگوں کا قصہ تو معلوم ہی ہے جنہوں نے سب کا قانون چھوڑا ہم نے انہیں کہہ دیا بندر بن جاؤ اس حال میں رہو کہ ہر طرف سے تم پر تکار پڑے اس طرح ہم نے ان کے انجام کو اس زمانے کے لوگوں اور بعد کی آنے والی نستوں کے لیے عبرت اور ڈڑھنے والوں کے لیے نسیت بنا اور آپ سب کا قانون کس کس کو پتے ہاتھ اٹھیں سب کا قانون ہفتے والے کیا قانون تھا یہ بچھے ہمشلیاں آتے تھے انہوں نے جمعے کو جائل نکھاتے تھے انہوں نے ہشیاری کیا دکھائی اللہ نے کہا ہفتے کے دن ہفتے نہیں پکڑو گے باقی پورا ہفتہ ہفتے 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 رہے تھے نا سمندر کے پاس اللہ نے کہا ہفتے کے دن مشلیاں نہیں پکڑو گے انہوں نے جمعے کو جائل بچھا کیوں کیونکہ چتنی مشلیاں آتی تھیں ہفتے کو آتی تھیں آزمائش تو ایسی ہوتی ہے پورا ہفتہ دکھا مشلی آرہی ہے ہفتے کو دھیروں دھیر مشلیاں خود باغ باغ کے آرہی ہیں لیکن منہ کر دیا اب جب منہ کر دیا تو اس کا حل کیا نکالا کوشیاری وہ بھی اللہ کے ساتھ جمعے کو جائل بچھایا پورا ہفتہ فارس میں ہم نے ایک بھی نہیں پکڑی گئے توار کے دن بھری میں تیساری اٹھا لیا اللہ کو کیا سمجھ جائے اب اس کے اندر تین گروہ بن گئے اچھی طرح سمجھئے گا اس بات اچھے سے سمجھئے گا اس بات تین گروہ بن گئے اچھکے ایک اور ایک گروہ وہ ہے جو یہ مسلیاں نہیں پکڑا اس کو پتا تھا کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے منع کیا لیکن کسی کو روکتا بنا کیوں مرضی کرنا ہے کہ ان کی اپنی زندگی یہ گروہ مسلیاں پکڑا ہفتے والے جمعے والے دن جال لگا دیا اس گروہ یہ چھوٹا سا گروہ ہے جو مسلیاں نہیں پکڑا اور روک بھی نہیں رہا ٹھیک ہے یہ ایک گروہ ہے جو مسلیاں بھی نہیں پکڑا اور روک بھی رہا ہے بلکہ اس کو ہم اس کے ساتھ کرتے ہیں چھوٹا سا گروہ تھا جو مسلیاں پکڑ بھی نہیں رہا تھا اور روک بھی لیکن تھے تھوڑے سا چھوٹا سا گروہ ہے جو مسلی نہیں پکڑی نہ کھائی لیکن اس نے روکا نہیں اس گروہ نے مسلیاں پکڑی ساری پکڑی رام سے کھائی کونسا گروہ بچا یہ جس نے روکا تھا اب جب سزا آئی تو ہونا کیا چاہیے تھا ان کے ذہن میں کیا تھا ہم بچ جائیں گے کیونکہ ہم نے تو مسلی پکڑی نہیں پکڑی نہیں ہم نے روکا نہیں پکڑی نہیں جسٹیفیکیشن ان کی اپنی زندگی ہے بھائی ان کو نہیں پتا ان کو بھی تو منع کیا ہے میں کیوں روکا ہوں انہوں نے اپنی قبر میں آنا نہیں تو میں کیوں منع کیا کہ برزاپ کا حکم آیا تو ان کو بھائی اور یہ بچ سزا ملی تو یہ پتہ چلا کہ برائیوں سے روکنا کتنا بڑا اگر یہ روکتے تو شاید کچھ لوگ روک جاتے جب یہ روکتے تو کیا ہوتا کہ یہ گروہ بڑا ہو جاتا یہ گروہ بڑا ہو جاتا تو ان کی سٹرنگھ کم ہو جاتی یہ مضبوط ہو جاتے ان کو دیکھ کر کچھ اور لوگ ادھر رکھتا پاور ہو جاتے طاقت نہیں تو کبھی بھی کسی چھوٹے گروہ کو یہ سمجھ کے کہ یہ تو اتنے سے لوگ ہیں ان کو انہوں نے کیا بکار لینا ان سے کچھ نہیں ہوتا ان کا ساتھ دینا نہ دینا برادر سب کا قانون یاد کر لیا تھا فیصلہ یاد کر لیا تھا اللہ نے انتنا سا گروہ بچا لیا اور سزا کیسی سخت بھی کیا کہا بندر اور سور بن جاتا میرے ساتھ اشیاری کرتے ہو میرے ساتھ میں تمہارا رب میرے ساتھ چلاکیاں پھر اللہ تو غزبناک جب ہوتا ہے تو تریسے ہو ابھی جب غزبناک ہوتا تو کیا کہا تھا اپنی جانوں کو اپنے ہاتھوں سے ہلاک کریں مافی کس پر ملی تھی باپ بیٹے کو قتل کرے گا اگر اس نے شرک کیا ہے یہاں پہ کیا کہا بن جاؤ سور اندر بن جاؤ اور کس لیے بنایا ان کے انجام کو اس زمانے کے لوگوں کے لیے جو بچ گئے تھے جو یہ بچ گئے تھے اور بات کی آنے والی نسبوں کے لیے عبرت اور ڈڑھنے والوں کے لیے نصیت کریں کتنا بڑا انجام ہمارے سامنے موجود ہے سب کا قانون کہ اگر آپ کوئی رائٹ پہ کھڑاوائے تھوڑے سے لوگ کھڑے میں آپ کو دنیا کی پرواہ کیے بکر ان کے ساتھ کھڑے ہو جائے بچہ توجہ آپ کی بچت بیچ میں رہنا کچھ نہیں ہو آپ یہ کہیں نا میں تو کبھی کسی کے بیچ میں بولتی نہیں بیچ میں رہنے والوں کو اللہ کسی کھاتے میں نہیں آپ نے اپنے آپ کو سائد پہ بچا لیا بچیں گے نہیں بچے گا وہ جو شہادت جو حق پر ہوگا برائیوں سے روکے گا بھلائیوں کا ہوتے گا کیونکہ اللہ نے یہ فرض کیا ہے خرجت اللہ ناس تم ہو وہ امت جو انسانوں کے لیے نکال گئی امت وست کیا کہا پھر وہ واقعہ یاد کرو ایک اور واقعہ جس کے پرنام بکرا ہے وہ واقعہ آ رہا ہے پھر وہ واقعہ یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اللہ تمہیں اکائے سبا کرنے کا حکم دیتا ہے کہنے لگے کہ تم ہم سے مزاگ کرتے ہو موسیٰ نے کہا میں اس سے خدا کی پناہ مانگتا ہوں کہ جاہلوں کی بات اسے ایک جملے سے کچھ سمجھ آ رہا ہے یعنی کہ مزاگ کرنا جاہلوں کرتا ہے کیا بتایا موسیٰ علیہ السلام نے کہ میں اس سے پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں کی بات کرتا ہوں یعنی آپ بھری محفل کے اندر کسی کی انسلٹ کر دیتے ہیں کسی کو ڈیگریٹ کر دیتے ہیں اور ساتھ ہی ایک جملہ کہتے ہیں میں تو مزاگ کر رہا تھا یہ کیا کام ہے یہ جاہلوں کا کام ہے کہ مزاگ کے نام پر کچھ ایسا کر دینا کہ کسی کو ہرٹ کر دینا کوئی ایسی بات کر جانا یہ حدیث میں بھی آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ کوئی شخص اگر وہ باتیں کہے لوگوں کو ہسانے کے لیے جو جھوٹی ہو وہ عذاب کا مستحق ہے وہ جھوٹا ہے اس کے لیے عذاب ہے پتہ ہے کہ یہ جھوٹ بولا ہے لیکن لوگوں کو ہسانے کے لیے بولا ہے مزاگ کر رہا ہے ہم کہتے ہیں کومیڈی شو ہے لیکن سچ کچھ بھی نہیں ہوتا تو وہ بھی اللہ کے رسول کی سخت عائد ہے اس کے لیے کیا کہا انہوں نے کہ میں پناہ مانگتا ہوں کہ جاہلوں کسی بات نہیں کریں بولے اچھا اپنے رب سے درخواست کرو کہ وہ ہمیں اس گائے کی کچھ تفصیل بتائے مزا نے کہا اللہ کا ارشاد ہے کہ وہ ایسی گائے ہونی چاہیے جو نہ بوڑی ہو نہ بچیا بلکہ اوسط عمر کیوں اب واقعہ کیا ہوا تھا وہ جو بچڑا جو دل میں ہوا کیا اندر محبت یہ سارے کاروائیاں ہو گئی سزائیں مل رہی ہیں سب کچھ ہو رہا ہے لیکن جو اندر بچڑے کی محبت ہے خود جان ہی ہے اب کیا ہوا کہ انہوں نے اپنے علاقے کے اندر ایک درمیانی سی اپسورت سی بڑی پیاری سی گائے جو ابھی سمجھ لیں کہ تھوڑی بڑی ہوئی ہے اس گائے کو انہوں نے چکے سے محبت کے اندر اس سے حلول جتوانہ چھوڑ دیا اندر ہی اندر عقیدت ہے اس کے ساتھ باقی ساری گائے کر رہی ہے ایک گائے چپ چاپ اس کو چھوڑاوا ہے وہ کچھ نہیں کرتی جہاں دل چاہتا ہے وہاں جاتی ہے جہاں دل چاہتا ہے جوتی ہے کچھ نہیں کرتی حل بھی نہیں جوتی کوئی کام نہیں کرتی اب حکم آیا موسیٰ علیہ السلام نے آنکہ ایک بات کہی اللہ کہتا ہے گائے زبا کر دو کوئی بھی گائے پکڑتے زبا کر دیتے چھوڑ تھا اندر دل میں چھوڑ تھا کونسی والی گائے ہیں تمہیں گائے زبا کر دو کوئی بھی گائے پکڑتے زبا کر دیتے لو جی زبا ہو گئی ختم ہو گئی بات لیکن چونکہ آپ کو پتا تھا کہ آپ نے کوئی سپیشل گائے رکھی ہوئی ہے تو اب آپ چاہ رہے ہیں کہ اس کی بچت ہو جائے کونسی گائے کہاں کہیں گائے جانے کہ اچھا بتا دیتے ہیں انگلی رکھ کے بتا دیتے ہیں کونسا مشکل ہے ایسی گائے جو نہ بوڑی ہو نہ بچیا ہو بلکہ عوصت عمر کی ہو ایک پوائنٹ اس کی طرف چلا گیا لہٰذا جو حکم دیا جاتا ہے اس کی تعمیل کرو پھر دوبارہ سے پان کھڑے ہو اپنے رب سے یہ پوچھو اس کا رنگ کیسا ہو کوئی بھی اس عمر کی کوئی بھی گائے پکڑتے زبا کر دیتے ہیں اگر سچے ہوتے تو ہاں ابھی بھی کر دیتے ہیں اس عمر کی تو بہت ساری گائے ہوں گی نا لیکن چور ہے نا دل میں چور ہے موسیٰ نے کہا وہ فرماتا ہے زرد رنگ کی گائے ہونی چاہیے جس کا رنگ ایسا شوخ ہو کہ دیکھنے مالوں کا جی خوش ہوتا ہے پھر آخر میں بولے صاف صاف بتاؤ آپ نے اللہ سے پوچھ کر کونسی والی گائے کا کہہ رہے ہیں سمجھ گئے نا اللہ نہیں جانے گا کہ آپ نے کس کو مقدس بنایا ہو اللہ کو نہیں پتا چلے گا آپ نے چھپا کے رکھی گئے اس لیے کہ آپ کو بچڑے سے محبت ہے وہ جو سامری نے بنایا تھا اب تک نکل نہیں رہا آپ کے دلان سے ہاں کچھ ہی بھی نہ کرتی ہو صاف صاف اپنے رب سے پوچھ کر بتاؤ کیسی گائے متوب ہے ہمیں اس کے سائین میں اشتباہ ہو گیا شک ہو گیا ہم پریشان ہو گیا سمجھ نہیں آ رہی سمجھ تو بٹے تمہیں ساری آ رہی ہے سمجھ ہی تو آ رہی ہے تمہیں سب بھی تو اتنے سوالات کر رہے ہو اس کو بچانے اللہ نے چاہا تو ہم اس کا پتہ پا لیں گے موسیٰ نے چواب کیا اللہ کہتا وہ ایسی گائے ہے جس سے خدمت نہیں لی جاتی آگئی سمجھ میں اور لگ گئی سمجھ جو تم نے سائیڈوے کر رکھتی ہے جس سے تم کوئی خدمت نہیں لیتے اور جس سے تم نہ زمین جوتی ہے نہ پانی کھیجتی ہے صحیح اور سالم اور بہتاہ انگلی لے جا کے رکھ دی اللہ یہ والی کا اس پر وہ پکار اٹھے ہاں آپ تم نے ٹھیک پتہ بتایا پھر انہوں نے اس سے زباہ کیا برنہ وہ ایسا کرتے ہوئے معلوم نہیں ہوتے پوری آخری وقت تک انہوں نے کوشش کی اس کو بچا لیں پاگل تھے نا پہلے ہی بس صرف ایک گائل آکے زباہ کرتے تھے لیکن جب آپ کے اندر چور ہوتا ہے تو وہ آپ سے پویسچن کروا رہا ہوتا ہے ایک کے بعد ایک ایک کے بعد بچت ہوتا ہے اور تمہیں یاد ہے وہ واقعہ جب تم نے ایک شخص کی جان لیتی پھر اس کے بارے میں جھگڑنے لگے اور ایک دوسرے کے اوپر قتل کا اضام لگانے لگے اللہ نے فیصلہ کر لیا تھا جو کچھ تم چھپاتے ہو اسے کھل کر رکھتے تھا اس وقت ہم نے مقتول حکم دیا کہ مقتول کی لاش کے ایک حصے کو مقتول کی لاش کو اس کے ایک حصے سے ضرب لگاؤ دیکھو اس طرح اللہ مردوں کو زندگی بخشتا ہے اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے اچھا ساتھ ہی ایک اور بھی باقیہ ہو گیا اسی گائے کو ابھی یہ گائے زبا ہوئی ہے ساتھ ہی کیا ہوا کہ ایک قبیلے کے اندر ایک قتل ہو قتل ہونے کے بعد ہی جس بندے کا قتل ہوا تھا اس کے بھتیجے نے الزام لگایا کہ اس کو ہمارے مخالف قبیلے والوں نے قتل کی اب کوئی گواہ موجود نہیں ہے وہ تو بڑا معاملہ ایسا ہو گیا اس کا گواہی کوئی نہیں ہے تو کہاں سے آئے گا تو اللہ تعالیٰ نے اس ایک گائے کے ذریعے سے دو کام کرنا ایک تو یہ کہ ان کے اندر جو دلوں کے محبت دلوں کے اندر محبت تھی بچڑے کی اس کو قل کرنا تھا گائے ان سے زبا کروائی اور ساتھ ہی یہ کہا کہ اس گائے کو کاٹنے کے بعد اس کی گوشت کا ایک ٹکڑا لینا اور جو یہ بندہ مر گیا ہے اس کی لاش کو تچ کر دینا تو میں بتاتے ہیں ہم زندہ گائے تو ہمارے کسی کام کی نہیں تھی اللہ کے حکم سے مردہ گائے بھی کیا کر دے گی اللہ کے حکم سے دیکھو ہم کیا کروا اس کی گوشت کا ٹکڑا لیا اور جو لاش پڑی ہوئی تھی اس کو ٹچ کیا وہ بندہ زندہ ہوا اپنے قاتل کا نام بتایا واپس مر گیا قاتل وہی بتی جاتا قاتل وہی سگا بتی جاتا جو ان پر الزام لگا رہا تھا دشمن قبیلے کے اوپر کیا پتا چلا کہ وہ جو زندہ گائے تم نے چھپا کے رکھی ہوئی تھی وہ کسی کام کی نہیں وہ مقدس نہیں ہیں اللہ چاہے تو اسی کو قتل کرنے کے بعد اس کے گوشت کے ٹکڑے سے ایک لاش کو زندہ کر دیتا اور اللہ مردوں کو کیسے زندہ کرے گا یہ question تھا ان کا بار بار مرنے کے بعد روح نکلنے کے بعد کیسے زندہ ہو سکتے اللہ نے کہا ایسے زندہ ہو سکتے ابھی کی ابھی صرف نام بتا کے واپس مر گیا اللہ نے اس ایک گائے کو زبا کرنے سے دو تین چار چیزیں کے لیے آخرت کا کہ کیسے دوبارہ زندہ ہوں گے اور کیسے اللہ تعالی قتل کرنے کے بعد زبا کرنے کے بعد بھی گائے کے گوشت سے کیا کام کروا سکتا ہے اپنے زند سے اور یہ کہ وہ جو معاملہ تمہارا بالکل حل ہی نہیں ہو رہا تھا اور وہ بھتیجہ کہتا تھا بس میں ہی گواؤں اور پتہ صلی اللہ وہی کاتھی تو اللہ چاہے تو کیا کچھ کر سکتا ہے اور پھر اللہ تعالی نے کیا کہا کہ اس طرح اللہ مردوں کو زندگی بخشتا ہے میں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو مگر ایسی نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی آخر کار تمہارے دل سخت ہو گئے اور پتھروں کی درہاں سخت بلکہ سختی میں کچھ ان سے بھی بڑھے ہوئے کیونکہ پتھروں میں سے تو کوئی ایسا بھی ہوتا ہے جس میں سے چشمیں پوٹ بہتے ہیں اور کوئی پھڑتا ہے اور اس میں سے پانی نکل آتا ہے اور کوئی خدا کے خوف سے لرز کا گر پڑتا ہے آج زلزلے آتے ہیں سائنس کہتی ہے پلیٹ سموک کر گئیں اللہ کہتا ہے یہ میرے خوف سے لرز گئے کیوں آتے ہیں زلزلے نتائشہ زلزلے تعالیٰ صاحب کی حدیث ہے کہ جس بستی کے اندر بے حیائی اور زنہ عام ہوں اس بستی کے اندر زلزلے اور سخت آندھیوں کا انتظار کریں جو آس پاس کے یہ نا یہ سب سنتے دیکھتے ہیں پہاڑ یہ سب ان کو گویائی نہیں دی گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے برنا ہر چیز ان کو پیل ہو رہی ہے تو یہ خوف سے لرز پڑتا ہے آپ سائنس کی طرف سے اس کو پلیٹس کا موگ ہونا کہہ دیں میں موگ کیوں ہو رہی ہوں کوئی وجہ ہے نا کہ موگ ہو رہی ہے اللہ کہتا ہے یہ ہٹ پڑتے ہیں یہ اللہ کے خوف سے گر جاتے ہیں زمیں بوس ہو جاتے ہیں دیکھتے ہیں ہم ہماری آنکھوں کے سامنے ایک جگہ گڑتا ہے دوسری جگہ آپ تو سوشل میڈیا کا دور ہیں ہم تو جس دور میں ہیں اس دور میں تو کوئی چیز چھپی رہی نہیں سکتی پورے پورے پہاڑ ہم نے دیکھتا ہم نے دیکھا ہماری آنکھوں کے سامنے رہ گئے ابھی جو سلاب آیا تھا اس نے دیکھا آپ نے سواد کا کیا حشر کیا کالام اور کیا پل اور ہم نے کیا چیز دیکھی ہے کیا بھیانت مناظر ہماری آنکھوں کے سامنے آئے انسان کی ساری جدید مشین ڈیاں ساری ٹیکنالوجی سب ایک طرف رہ گئی پانی نے جو تباہی مچائے پہاڑوں کو کیسا رہزہ رہزہ کرتے ہیں تو اللہ کہتا ہے کہ میرے لئے بھلا کوئی مشکل ہے پتھروں سے بھی زیادہ سا ہمارے دل پتھروں سے بھی زیادہ سا اللہ تمہارے کتھوتوں سے بے خبر نہیں ہے اس کو سب پتہ ہے اے مسلمانوں اب کیا تم ان لوگوں سے توقع کرتے ہو ابھی تک مخاطب کون تھا ڈارک بنی اسرائیل یہاں تک بنی اسرائیل کو مخاطب کرنے کے بعد دوبارہ مسلمانوں سے مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے ان کی ہسٹری دیکھیئے پسلی کیا ہے یہ ہسٹری ہے انگی یہ تاریخ ہے انگی یہ رویہ ہے انگی اللہ کے ساتھ اللہ کے حکمات کے ساتھ تو ان سے تمہیں امید ہے کہ یہ تمہارے نبی کی مدد کریں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو مانیں گے انہوں نے اللہ کو نہیں مانا کہ تمہارے نبی کو کیسے مانیں گے اور یہ تمہاری مدد کریں گے یہ سارا جو خطبہ تھا ایک طرف تو جو عدیوں رسائیوں سے تھا دوسری طرف مسلمانوں کو ان کی ہسٹری دکھانا تھا ان کی پچر دکھانے تھی کہ ان سے امید مدد رکھنا یہ قیامت تک تمہارے خلاف سازشیں کریں اور اس وقت دیکھ لیں آپ کہ مسلمانوں کے خلاف جو سازشوں کا لیول ہے وہ کیا ہے اے مسلمانوں اب کیا تم ان لوگوں سے توقع رکھتے ہو کہ یہ تمہاری دعوت پر ایمان لے آئیں اور حالانکہ ان میں سے ایک گروہ کا شیوہ یہ رہا ہے کہ اللہ کا کلام سنا اور پھر خوب سمجھ بوجھ کر جانے سکتا اس میں تحریف دیکھیں ایک ہوتا ہے غلطی ہو جائیں چینج کر دیں بدل دیں ایک ہوتا ہے غلطی ہو جائیں اللہ یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں کوپ سمجھا بوجھا باقاعدہ اس کے اوپر کام کیا اس پروڈیکٹ کے اوپر بعد میں بدل دیں انہوں نے جان پوچھ کے طرح ہی انہوں نے انجانے میں نہیں کہ ان سے غلطی نہیں ہوئی جان اس کا پہ اور اللہ کا کلام سننے کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم پر ایمان لانے والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی انہیں مانتے ہیں اور جب آپس میں ایک دوسرے سے تخلیہ کی بات چیت ہوتی تو کہتے ہیں بے وقوف ہو گئی ہو ان لوگوں کو وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ نے تم پر کھولی ہیں کیا تمہارے رب کے پاس تمہارے مقابلے میں انہیں حجت میں پیش کریں تاکہ وہ تمہارے رب کے پاس انہیں حجت میں پیش کر دیں کتنے بے وقوف سی بات ہیں آپس میں بات کر رہے ہیں جاکے کوئی ان سے پوچھتا تھا مسلمان ان سے پوچھتے تھے آپ کی کتاب میں یہ اور یہ لکھتا تھا ہمارے کتاب میں یہ اور یہ لکھتا تھا اب کچھ ایک گروہ نے تو کہہ دیا کہ ہاں یہ اور یہ لکھتا تھا دوسرا گروہ آکے ان کو اکیلے میں کہہ تا تھا کہاں گھنگا لون کیا ذرات تھی یہ بات بتانے کی ابھی اللہ تعالیٰ کو بتا دیں گے نا جا کر کہ ہاں انہوں نے کہا تھا کہ یہ اور یہ보다 اللہ کا تو پتہ چلے گا ہی نہیں کیا تصوش دیکھیں اور ڈیوال لوobi دیکھیں بے وکوفی دیکھیں کہ اللہ شب اللہ ہل کو پتہ چلے گئی نہیں ان کو یہ خوف تھا کہ مسلمان جا کر اللہ کیا ہجرت میں کہا دیں گے کہ ان کو پتہ تھا پھر بھی ان انہوں نے نہیں مانا ہمیں خود بتایا تھا انہوں نے اللہ کو تو پتہ ہے ساتھ اللہ کے صحب اللہ کے üst ھ diferپ کہ یہ نہیں جانتے کہ یہ جو کچھ بنید ہے ہے جو کچھ ظاہر کرتے ہیں اللہ کو ساری باتوں فائل بھی لیکن جو انسان فاغل ہو جاتا ہے بے وفوف ہو جاتا ہے وہ پھر کسی بھی حد تک کے لگتا ہے وہ کچھ بھی کر جاتا ہے ان میں سے ایک دوسرا جو گروہ ہے وہ امیوں کا ہے امی کون ہوتے ہیں جن کو علم اور وہ کتاب کا علم تو نہیں رکھتے بس اپنی بے بنیاد امیدوں اور عارضوں کو لے کر بہتے ہیں اور محض وہم و گمان پر چلے جائے بس ہلاکت اور تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے شرعہ کا نوشتہ لکھتے ہیں اپنے ہاتھوں سے وہ لکھ رہے ہیں کہ ان کے کتاب یعنی ان کے عوام کا حال یہ تھا کہ کتاب سے بلکل پورے تھے ان کو کچھ نہیں پتا کچھ بھی نہیں جانتے تھے کہ اللہ نے اپنے کتاب میں دین کے کیا حصول بنائے ہمارے ہاں بھی ایک بہت بڑا گروہ ایسا ہے جو یہ کہتا ہے قرآن آپ خود نہ پڑھیں ہمارے ہاں بھی بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں آپ نے قرآن کس سے پوچھ کے پرنا شروع کیا آپ قرآن کی تعلیم کیسے مجھے خود مجھے میں نے جب یہ شروع کیا ساریاں میں ہماری سے پوسٹنگ کی تو جب میں یہ پرگرام کروانے لگی اور درست کا اپنے گھر میں سٹارٹ کیا میں نے تو مجھ سے ایک بھابی آ کے کہنے لگی آپ نے کسی سے اجازت کی اس کی حضرت صاحب سے کسی سے آپ نے آپ کو کس نے کہا کہ آپ قرآن کیا نہیں ہمارے ہاں بھی ایک بڑا گروہ جو کہتا ہے ہم سے کوچھو ڈارک نہیں کوچھو یہ بھی یہی کرتے ہیں امیوں کا تھا ان تو کتاب کا علم تو رکھتے ہی نہیں تھے آپ دیکھیں نا کتنی بڑی تعداد میں لوگ ایسے ہیں جن کو قرآن کا کچھ نہیں کرتے آپ ان سے کوئی سوال کریں یا ان کو کوئی مسئلہ درپیش ہو جائے وہ فوراں بھاگتے ہیں مفتیوں کے پاس کہ اس بارے میں حالانکہ اس بارے میں قرآن میں نے کہا ہوتا ہے لیکن چونکیا آپ کو علم نہیں چونکیا آپ نے علم نہیں حاصل کیا تو آپ مجبور ہیں آپ کو کہیں نہ دیں بھاگنا پڑے گا اگر آپ کو علم ہو تو آپ پھٹا پھٹ کہتے ہیں اس مسئلے کا حال قرآن میں کس جگہ ہے پھولو دیکھو کیا کہتا ہے قرآن کیا چیز ہے جو قرآن میں نہیں کرتے ہیں کرم تو حاصل کریں نا تو یہ کیا کرتے تھے اور ان کو کچھ نہیں بتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کے اندر دین کے کیا احصول بتائے ہیں اخلاق کے اور شرع کے کیا قبائد سکھائے ہیں اور کوئی بات ان کو نہیں پتی تھی بلکہ یہ اپنی واحشات اور مقروضات کو سمجھتے تھے کہ بس یہی چیز ہوتا ہے اور پھر لوگوں سے کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس سے آیا ہوتا ہے خود ہی لکھتے تھے اور پھر کہتے تھے کہ یہ اللہ کے پاس سے آیا ہوتا ہے تاکہ اس کے معافضے میں تھوڑا سا فائدہ حاصل کرنے ہیں ان کے جو علماء تھے ان علماء کا بھی یہی کام تھا انہوں نے کیا کیا ان کو آیتیں تحریف کرنے کا جیسے ان کے ہاں سمجھیں ایک مثال سے کہ چور کی سزا اللہ نے سب کے لیے ہاتھ کٹا ان کے ہاں بھی یہ چوری کی سزا ہاتھ کٹا ہے تو انہوں نے کیا کیا انہوں نے اچھے سے بائبل کو تو عورت کو پڑھا اور اس کے اندر اس جگہ پر جا کر اپنے ہاتھ سے وہ مٹایا اور ساتھ ہی لکھ دیا کہ اگر کوئی بڑا چوری کرے گا بڑے اختصاندان کا تو اس کا موں کالا کر کے گھتے پہ پھرائیں گے اور جو چھوٹا کوئی چوری کرے گا تو ہاتھ پھر چھوٹا ہمارے یہاں تو ہو رہا ہے نا ہم نے قرآن میں نہیں ہے ہم نے ہمارا جو ہو رہا ہے وہ تو انسان کر رہا ہے ہماری کتاب کے اندر نے لکھا ہوا انہوں نے اپنی کتاب میں لکھ کر یہ کہا کہ یہ اللہ نے کہا کیا کہ اللہ نے پھر لوگوں سے یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس آیا ہے انہوں نے اپنی اس کتاب کا حصہ بناتے ہیں تحریف کرتے ہیں تحریف کرنا ہے تھی اپنے ردوں بدل کر دینا تبدیل کرتے ہیں اپنی مرضی سے تو یہ ایک نہیں کرتے تھے یہ بہت ساری کاموں کے اندر یہ ہی کرتے تھے وجہ کیا تھی ان کا سال بھرکہ بھرکہ گندوں مل جاتے تھے ان کو چیزیں مل جاتی تھی میرا سپر زوم چلتا ہے مل جاتے تھے پھر لوگوں سے کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس سے آیا ہوا ہے تاکہ اس کے مابضے میں تھوڑا اس کے مابضے میں تھوڑا سا فائدہ حاصل کریں ان کے ہاتھوں کا یہ لکھا بھی ان کے لئے تباہی کا سامان ہے اور ان کی یہ کمائی بھی ان کے لئے موجودہ یعنی جو یہ کمارے ہیں یہ لکھا بھی پکڑی جائیں گے اپنے اس لکھنے کی بجائے سے بھی اور جو اس کے بدلے میں یہ فائدہ اٹھا رہے ہیں آ رہے ہیں لے رہے ہیں وہ بھی ان کے لئے ہلاکت کا باعث ہوگا پھر ایک اور بات کہتے ہیں کیا کہتے ہیں کہ ہمیں دوزا کی آگ ہرگز نہیں چھوئے لڑ لے نا ہم تو اللہ ہمیں تو اللہ تعالی نے ساری کاؤں کو فضیلت دی ہے آج نہیں ان کے تو جھوٹے ہونے کے لئے کافی تھا لیکن انہوں نے تو اپنے آپ کو اللہ کا لڑ لہ بنایا تھا نا اور ان کے دل میں تو پتا تھی یہ بات اللہ تعالیٰ فرماتے نا کہ اگر یہ اتنے سچے ہیں ابھی آگے آئے گا اگر یہ اتنے سچے ہیں تو ان سے کہو نا کہ یہ مرنے کی تمنہ کریں نا یہ کہے نا کہ ہمیں مات آجا اور ہم جا کے جنت پالے ہیں یہ کبھی بھی نہیں کریں کیونکہ ان کو اندر سے تو پتا ہے نا کہ ہم غلط کر رہے ہیں ہمارے ہاں بھی جو آپ دیکھیں نا جو بڑے بڑے لوگ چوڑ ڈاکو بیٹھے ہیں جو کرپشن کر رہے ہیں کیا ان کو نہیں پتا کہ وہ غلط کر رہے ہیں کیا ان کو نہیں پتا ہم کی آنکھوں کا سامنے ہیرے لگے ہوئے چشمیں رہ جاتے ہیں اور قبر میں چلا جاتا ہے بندہ ہیروں کی انگوٹی اور گھڑی ہاتھ میں رہ جاتی ہے اور بندہ قبر میں اپنے ہاتھوں سے اب قبر میں اتار رہے ہوتے ہیں نا لیکن کیا مان جاتے ہیں تو وہ اسی طرح سے وہ بھی نہیں مان جاتے ہیں آنکھوں پہ اور کانوں کو پردے پڑ جاتے ہیں شیطان اتنا جکڑ لیتا ہے کہ آپ کو کچھ آ دین گا کیا کہتے تھے کہ دوزخ کی آگ ہمیں ہرگز نہیں چھونے والی اللہ یہ کہ چند روز کی سزا مل جائے تو مل جائے ہمارے ہم بھی یہی کہتے ہیں امت محمدیاں ہم نے آخر تو جانا تو جنت میں ہی ہے آپ نے ٹھیک ہلے رکھتا ہے آپ نے اللہ تعالیٰ سے اگریمنٹ کر کی آئیں آپ کو اللہ تعالیٰ نے سیٹیپکٹ دیا کہ آپ جنت میں جائیں گے جائیں گے کیسے کہہ دیا آپ نے کہ آپ جنت میں جائیں گے کیسے پتہ چلا رہا ہے ہرگز نہیں اللہ کہتا ہے نہیں ان سے پوچھو تو صحیح کیا انہوں نے اللہ سے کوئی عہد لیا ہے جس کی خلاف فرضی وہ کر نہیں سکتا یا بات یہ ہے کہ تم اللہ کے ذمہ ڈال کر ایسی باتیں کہہ دیتے ہو جس کے مطالق تمہیں خود بھی علم نہیں ہے کہ کیا کہہ یعنی تمہیں خود بھی نہیں پتا کہ یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں یہ کتنی بڑی بات ہے آخر تمہیں دوزخ کی آگ کیوں نہیں چھوئے اللہ سوال کر کیوں نہیں چھوئے جو بھی مدی کمائے گا اور اپنی خطاکاری کے چکر میں پڑا رہے گا وہ پھر دوزخی ہے اور دوزخ میں پھر وہ ہمیشہ رہے گا یہاں پہ کل ہم نے امپیہ خالدون کا پڑھا تھا سمجھ آئے تھا امپیہ خالدون کا مطلب کیا ہے جنت میں بھی ہمیشہ رہنے والے ہیں اور جن کے لیے آ جائے پاولائک اصحاب انار امپیہ خالدون ہمیشہ رہنے ایک حدیث چھوٹ کر کے بتاتی ہوں صحیح بخاری کی حدیث ہے بہت طبیل حدیث ہے لیکن میں اس کو ہم بتا دیتی ہوں آپ کو ہمتیہ خالدون کے اوپر تاکہ آئندہ جب کبھی ہمتیہ خالدون آئے تو لازمی چیک کر لیں کہ اس صفات کے اندر ہم تو نہیں آ رہے کریں کیونکہ یہ نکلیں گے نہیں علاکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن شدید گرمی ہوگی اور قیامت کے دن مطلب اتنی شدید دھوپ اور سخت گرمی ہوگی اور لوگ پریشان ہوں گے برے حال میں ہوں گے ان کو سمجھ نہیں آئے گی کہ جا کے اللہ صلی اللہ سے سفارش کریں کچھ کہیں کوئی بات کہیں اللہ سے کس کو ڈھونڈیں کہا جائیں تو یہ لوگ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے آدم علیہ السلام سے کہیں گے کہ جائیے آپ اللہ سے سفارش کیجئے بڑا برا حال لوگوں لوگ بڑی تکلیف میں آدم کہیں گے بھائی میں تو پہلے اسٹیج کے اوپر ہی پہلے ٹیسک میں ہی زہل ہو گیا تھا مجھ سے تو خطا ہو گئی تھی غلطی ہو گئی تھی میں تو نہیں جا سکتا ہوں نو کے پاس جاؤ نو کو آدم علیہ السلام نہیں کہا جاتا نو سے اللہ بڑے خوش ہیں اور نو تو وہ ہیں جن کے بعد اللہ اللہ نے دوبارہ ایک دنیا بنائی تھی نو علیہ السلام کے پاس جائیں گے تو نو علیہ السلام کو اپنی خطہ یاد آجائے گی میں نے تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اس بیٹے کا سوال نہ کرنا اور میں نے تو سوال کر لیا تھا یہ تو نہیں بول سکتا ما استہفر وہ ابراہیم کے پاس جائیں گے ابراہیم علیہ السلام کا اپنی خطہ یاد آجائے گی ابراہیم علیہ السلام موسائل کے پاس جائیں گے موسیٰ صلی نے میں تو قتل کر کے بیٹھا ہوں موسیٰ تو غلطی میں قتل ہوا تھا وہ بھیجیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس حضرت عیسیٰ کہیں گے کسی کے پاس مت جاؤک بشر ایقی ہے جو اللہ کے آئرے کھڑا ہو کے تمہاری سپارش کر سکتا quero اور یہ پورا گروہ کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں جاؤں گا میں جا کے اللہ کے آگے آزری کی اجازت مام ہوگا مقام محمود نماز کے بعد کی دعا ہے حسان کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو اجازت دیں گے مجھا کر چھکیں گے اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں سجدے میں گر جاؤں گا اور اللہ کی جو جو حمد و سنا جتنی مجھ سے ہو سکے گی جتنی دیر ہو سکے گی میں وہ کرتا رہوں گا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئے گی محمد کہو کیا کیا کہو کیا مانگ اس لئے آئے تو میں کہوں گا میری امت اللہ میری امت تو اللہ تعالیٰ مجھے کہے گا اچھا ٹھیک ہے اٹھو جاؤ جہانم کے اندر سے جا کے اپنی امت کو نکالے میں اٹھوں گا لوگ جانم میں جا چکے ہیں کچھ لوگ ہوں گے نا جو انتظار میں بھی جاتے ہیں ہاراف کیوں گے اور ان کا فیصلہ نہیں ہے ہاراف والے بھی انتظار نہیں ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہانم میں جائیں گے اور ایک بڑی تعداد کو نکال جائیں گے پھر واپس آئیں گے پرماتے میں پھر آوں گا آ کر پھر سجدے میں گر جاؤں گا پھر روتا رہوں گا روتا رہوں گا اللہ کی ہم تو سنا کرتا رہوں گا پھر اللہ کا حکم ہوگا اللہ کہے گا اٹھو محمد اٹھاؤ سر کیا مانگتے ہیں تین بار ایسے ہی ہوگا تین بار ایسے ہی ہوگا ریپیٹ ہوگا جب تیسری بار کے بعد میں واپس آوں گا اور ابھی جہانم میں بہت لوگ ہوں گے ابھی جہانم حریف ہوں گے یہ سب نکلے نہیں ہوں گے جب تیسری بار کے بعد ہوگا تو اللہ مجھ سے کہے گا بولو محمد اب کیا ہے کہو کیا ہے تو میں کہوں گا اللہ اب تو جہانم میں وہ لوگ رہ گئے جن کو قرآن روکے ہیں جن کے لئے قرآن نے یہ کہہ دیوں جن کے لئے قرآن نے یہ کہہ دیوں تم فیغ خالدون آ گیا ان کے لئے نبی بے بس کی تو جب یہ جہانمیوں کی کوئی صفت آتی ہے کوئی وعید آتی ہے جس کے آگے یہ لکھا ہو ہم فیہ خالدون اس کو واپس پر اٹھ کے جا کے دوبارہ پڑھیں دیکھیں کنگالیں کوشش کریں میں اور میری نسل وہ نہیں یہ کون ہے بھائی یہ کون ہے جن کو اللہ کہتا ہے کہ ان کیوں خالدون ان کو کوئی نہیں کال سکتا آخر تمہیں مزخ کی آگ کیوں نہیں چھوے گی جو بھی بدی کمائے گا اپنے خطاکاری کے چکر میں پڑا رہے گا توبہ نہیں کرے گا اسی حال میں مر جائے گا تم سمجھتے ہو تم امت محمد کیا ہمارے اگلے سارے پچھلے ماں کو گئے نبی کہے کہ اللہ اس کے اندر وہی لوگ بچیں جن کو قرآن نہیں رہو صحیح بخاری کی حدیث پہتا ہے بہت طویل حدیث یہ بہت چھوٹ ہے جو اللہ سے دعا لا اماجر نہیں ہوگی لا اماجر نہیں ہوگی لہا میں آپ کی حساب سے بچا لیجئے ہمارے نسلوں کو بچا لیجئے ہمارے ماں باپ کو ہمارے بہن باہیوں کو ہمارے اولادوں کو ہمارے باپ کو اللہ ہمارے مسلمانوں کو جو چلے گئے اللہ جو آپ کے پاس آگا ہے جو نیا میں آگا ہے ہماری نسلوں کو بچائیے گا اللہ فرماتا ہے جہاں دوزہ خارفی ہے ہمارے شرم رہے گے تو نکالے نہیں چاہیں گے اللہ جنت اور دوزہ دونوں کے سامنے لاکر موت کو زبا کر دیں گے دمبے کی شکل جنتی اب یہ دیکھیں اس نے کلمہ پڑھا تھا تو ہمیں تو نہیں پتا اس کے دل کے اندر کیا تھا پڑھا تھا ہمیں تو نہیں پتا اس کے دل میں کلمہ کی کیا تھی یہ والی جو چیزیں گیا جاتی ہیں مشتہ بات نہیں متشاہ بے ہاتھ نہیں کیا کہ اللہ اللہ نے ہم شروع میں اس کو ڈسکس کر کے گئے جو کہہ دیا جیسا کہہ دیا خصوص پر ایمان ایک طرف اللہ کا رسول کہہ رہا ہے کہ ہاں جس نے ایک دفعہ کلمہ پڑھ لیا دل سے پڑھ لیا سچے دل سے پڑھ لیا دلتیاں ہو گئی خطائے ہو گئی گناہ ہو گئے کوئی بات نہیں دلدلا کے ساتھ ہو جائے لیکن جس نے کلمہ پڑھ کے بھی کلمہ نہیں پڑھا آوے کے لئے پڑھ پڑھ کے بھول گیا دوبارہ کبھی یاد ہی نہیں آیا یا شرک کے اس میں پڑھ گیا شرک صاحب کو بتا ہے کلمہ کبھی جس نے کلمہ بھی پڑھ لیا لیکن شرک کیا تو اللہ کے ہاں کسی کام کا نہیں ہوگا شرک مات نہیں اللہ نے کہہ دیا تو کون جانے یہ ہم پیہ خالدون میں کون لوگ ہوں گے لیکن چونکہ اللہ نے کہہ دیا کہ ہم پیہ خالدون والے لوگ نہیں نکالے جائیں گے تو نہیں نکلیں اللہ نے کہا ہم نے مان لیا اس دعا یہ کرنی ہے کوشش یہ کرنی ہے اللہ ہمیں ان درست شامل مت کیجئے ہماری نسلوں کو بچائیے اور کیا کہا جو لوگ ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے وہی جنت ہی ہے اور پھر وہ بھی جنت میں ہمیشہ ہمیشہ اللہ ہمارے رب نے چلیم اللہ ہمارے رب نے چلیم اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کیجئے گا تیری جنتوں کے مستحب ہماری نسلوں کے ساتھ ہم سے وہ آمال کروالے اللہ جو ہمیں تیری جنت کا مستحب اور تیرے محبوب بندوں میں چاہتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یاد کرو اسرائیل کی اولاد سے ہم نے پختہ اہد لیا تھا اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنا ماباپ کے ساتھ پشتداروں کے ساتھ یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ نیک سلوک کرنا لوگوں سے بھلی بات کہنا نماز قائم کرنا اور زکاة دینا مگر دوڑے سے آدمیوں کے سوا تم سب اس اہد سے پھر گئے اور اب تک پھرے ہوئے پھر بنی اسرائیل سے مخاطر ہوا جائے اور پھر ذرا یاد کرو کہ ہم نے تم سے مضبوط اہد لیا تھا کہ آپس میں دوسرے کا خون نہیں بہا یہ بھی اہد لیا رڑایاں نہیں کرو یہ خون ریزی نہیں کرو اور نہ ان دوسرے کو گھر سے بے گھر کرنا تم نے اس کا اقرار کر لیا تم خود اس پر گواہ ہو مگر آج وہی ہو تم ہو کہ اپنے بھائی بندوں کو قتل کرتے ہو اپنی برادے کے کچھ لوگوں کو بے گھر کر دیتے ہو ظلم اور ذاتی کے ساتھ ان کے خلاف جتے بندیاں کٹے ہو اور پھر جب وہ لڑائی میں پکڑے ہوئے تمہارے پاس آتے ہیں تو ان کی رہائی کے لئے فدیہ کا لیندین کتاب میں یہ لکھتا ہوا تھا کہ آپس میں جھگڑا نہیں کرو گے لڑائی نہیں کرو گے اور اگر کبھی کوئی معاملہ ہو گیا مطلب فدیہ کا لیندین بھی جنگوں کے اندازی سے فدیہ کا لیندین ہوتا ہے اللہ نے یہ بھی بتا دیا تھا کہ جب آپ ہو جائے تو فدیہ کا لیندین کلنا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے کہ قرآن کے مطلب یہ تمہاری جو کتاب ہے توریت یا انجیل اس کے اندر جو کچھ لکھا وایا اس کے ایک حصے پر عمل کرتے ہو دوسرے حصے پر عمل نہیں چاہتے اب ان کو منع کیا تھا لڑائیاں نہیں کرنا لیکن یہ کیا کرتا تھا بنی اسرائیل آپس میں ان کے خلاف لڑائیاں ہوتی تھی جتے منیاں ہوتی تھی گھروں سے نکال دیتے تھے پھر جب قیدو کر آ جاتے تھے تو وہ فدیہ لینے کے لئے فدیہ دے تو ہم چھوڑ دیں گے کیونکہ ہماری کتاب میں لکھا ہے کہ فدیہ لے کے چھوڑ دو تو کتاب میں تو یہ بھی لکھا ہے کہ گھروں سے بے گھر مت کرو اللہ وہ سوال کرتا ہے کہ حالانکہ انہیں تمہیں ان کے گھروں سے نکالنا ہی سرے سے تم پر حرام تھے حرام تھا تمہیں تمہیں منع کیا گیا تھا کہ آپ اس میں لڑنا مت تو کیا تم کتاب کے ایک حصے پر ایمان لاتے ہو اور دوسرے حصے کے ساتھ کفر کرتے ہو پھر تم میں سے جو لوگ ایسا کریں ان کی سزا اس کے سفا اور کیا ہے کہ دنیا کے زندگی دلیل و خوار ہو کر رہے ہیں اور آخرت میں شدید ترین عذاب کی طرف پھیل دیے جائیں اللہ ان حرکات سے بے خبر نہیں ہے جو کچھ تم کر رہے ہو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت بیچ کر دنیا کی سمجی کرتے ہیں لہٰذا نہ ان کی ان کی سزا میں کوئی تخطیف ہوگی یعنی کمی ہوگی اور نہ انہیں کوئی مدد پہنچے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اس کے بعد پیدر پر رسول بھیجے آخرکار عیسیٰ ابن مریم کو روشن نشانیاں دی کر دیجا اور روح پاک سے اس کی مدد کی پھر یہ تمہارا کیا ڈھنگے کہ جب بھی کوئی تمہاری جب بھی کوئی رسول تمہاری قائشاتِ نفس کے خلاب کوئی چیز لے کر تمہارے پاس آیا تو تم نے اس کے مقابلے میں سرکشی ہی دکھائی کسی کو جھٹلایا اور کسی کو پتل کر رہا وہ کہتے ہیں ہمارے دل محفوظ ہیں نہیں اصل بات یہ ہے کہ ان کی کفر کی وجہ سے ان پر اللہ کی پتکار پڑ گئی ہے یعنی تم کہتے ہو تمہارے دل محفوظ ہیں کسی بات پر اثر نہیں مکتا حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے مہر لگا دی اللہ چاہتا ہی نہیں تمہارے دل محفوظ ہیں اور یہ شدید تریم ناراضگی ہوتی ہے اللہ کی غضب ہوتا ہے کہ جب آپ کو کوئی بات کسی کسی کو سمجھ ہی نہ ہو آپ کو کوئی دکھانا بھی چاہے لیکن آپ دیکھ نہیں پا رہے یہ غضب ہوتا سفنہ مانگی جائے اس لیے وہ کم ہی ایمان لاتے ہیں اور اب جو ایک کتاب اللہ کی طرف سے ان کے پاس آئیے اس کے ساتھ ان کا کیا بڑھتا ہوئے باوجود یہ کہ اس کتاب کی تصدیق کرتی ہے جو ان کے پاس پہلے سے موجود باوجود یہ کہ اس کی آمد سے پہلے وہ خود کفار کی مقابلے میں فتح اور نصرت کی دعائیں مانگا کرتے تھے مگر جب وہ چیز آگئی جسے وہ پہچان بھی گئے تو انہوں نے اسے ماننے سے انکار کر دی خدا کی لانت ان منکرین پر کیسا برا ذریعہ ہے جس سے ہی اپنے نفس کی تفلی کی حاصل کرتے ہیں اور جو ہدایت اللہ نے نازل کی ہے اس کو قبول کرنے سے صرف اس زد کی بنا پر انکار کر رہے ہیں کہ اللہ نے اپنے فضل اور وحی وحی اور رسالت سے اپنے جس بندے کو خود چاہا نواز کی ہے یعنی ان کے زد اس اور انکار کی وجہ کیا ہے نبوت بنی اسرائیل سے بنی اسماعیل میں شکل ہوئے یہ جو منتقل ہونا ہے ان کی مرضی کے بندے کے اوپر نہیں ہوئی تو بس اس وجہ کی زد اور انکار لہذا آپ یہ غزب بالا غزب کے مستحق ہو گئے اور ایسے کافروں کے لیے سخت زلط آمید سزا مقرر پتہ چلا غزبنات کیوں ہوا ہے مقذوب کیوں ہوئے یہ کیونکہ انہوں نے اتنی ساری خطاؤں کے بعد بھی اللہ تعالی کی نافرمانی نہیں چھوڑی بلکہ اللہ نے جس پیغمبر کو بھیجا اس کا بھی نمیتا جب ان سے کہا جاتا ہے جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے اس پر ایمان لاؤ تو کہتے ہیں ہم تو صرف اس چیز پر ایمان لاتے ہیں جو ہمارے ہاں یعنی نسل اسرائیل میں اُتری اس دائرے اس دائرے کے باہر جو کچھ آیا ہے وہ اسے ماننے سے نکار چاہتے ہیں حالانکہ وہ حق ہے اور اس تعلیم کی تصدیق اور تعاید کرتا ہے جو ان کے ہاں پہلے سے موجود یعنی قرآن میں کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ پچھلی کتابوں کو مت مانے ہم پیچھے پر کیا پڑھ کے گئے آپ کے ایمان کا تقاضہ کیا ہے اللہ پر ایمان سارے رسولوں پر ایمان سارے کتابوں پر ایمان آنسمان کے پرشتوں پر ایمان اور آخرت یہ ایمان اگر ایک بھی کم ہو گیا تو آپ مسلمان آپ کے تو ایمان کا تقاضہ ہی ہے ساری ایمان ان سب پر ایمان لانا تو اللہ کہتا ہے کہ یہ قرآن جو کتاب ہم نے بھیجی ہے یہ تمہاری کتاب کی تصدیق اور صحیح کرتی ہے اسی کی کنٹینویشن میں ہے انکار تھوڑی کرتی ہے کہ تم ایک دم بدق جاؤ کہ اس نے تو ہمارا انکار کر دیا کہ تمہاری کتاب کا بیوار برزکر کرتی ہے تمہارے کس میں بھی ویان گئے تم اس کا اقرار کرو انکار کیوں کرتی ہے اچھا ان سے کہو اگر تم اس تعلیم ہی پر ایمان رکھنے والے ہو جو تمہارے ہاں آئے گی تو تم اس سے پہلے اللہ کے جو پیغمبر جو خود بنی اسرائیل میں پیدا ہوگے تو ان کو خود حلق کرتی ہے اگر تم اتنے سچے ہو اور تم کہتے ہو کہ ہم تو صرف توریت اور انجیل اور زبور کے ایمان لے کر آئیں گے تو تمہارے پاس تو تمہارے اپنے بنی اسرائیل میں سے جو پیغمبر آئے تھے حضرت ذکریہ علیہ السلام کو کس حال میں قتل تھے کس حال میں قتل تھے درخ کے تنے میں چھپت گیا رادشاہ نے ان کا پیچھا کروانے کے لیے بندے بھیجیتے قتل کرنے کے لیے تو وہ درخ کا ایک خالی تنہم تھا اس میں جا کے چھپ گئے تھے تو ان کا کوئی کپڑا یا کوئی چیز باہر رہ گئے تھے تو جو سپاہی تھے انہوں نے آرے سے چھیڑ دیا تھا دو ٹکڑے ہو گئے تھے حضرت ذکریہ علیہ السلام نقیسہ کے والد یایا کی اللہ کہتا ہے تمہارے تو بنی اسرائیل کے اندر جو پیغمبر آئے تھے تم نے ان کو کیسے قتل اور یہ ایسے قتل کر دیتا ہے جیسے غاجر مولی کی طرح قتل کر دیتا ہے چھپ اور شامد قتل کر دیتا ہے اور ادھر قتل کیا پیغمبر کو اور ادھر جا کے اپنے دکانیں کھول کے دیتا ہے ان کے اوپر اتنا اثر بھی نہیں ہوتا تھے جس سے عام بندہ کوئی پوت ہو جاتا ہے تو محلے کے اندر ذرا ایک سوک کی کیفیت ہو جاتا ہے ان کی آنہ اتنا میں نہیں ہوتا ہے یہ اتنے بے حصو پتھر ہو گئے اللہ کہتا ہے کیسے تم کہتے ہو کہ اس کو نہیں مانیں گے ہم اپنی کتاب کو مانیں گے تمہاری کتاب کا کیا عالم تھا اور یہ اللہ فرماتا ہے کہ تم پہچان گئے ہو ایک حدیث اس بارے میں آتی ہے حضرت صفیہ حمل مومنین حبث علیہ السلام کی سوجہ وہ فرماتی ہیں جو خود ایک بڑے یہودی عالم کی بیٹی اور دوسرے یہودی عالم کی بھتیجی تھی فرماتی ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو میرے باپ اور چچا دونوں آپ سے ملنے کے لیے جائیں دیکھنے کے لیے دونوں عالم تھے کہ دیکھ کر تو آئیں کہ واقعی یہ جو دعویٰ کر رہے ہیں نبوت کا یہ کون ہے بڑی دیر تک آپ سے گفتگو کیا آپ سے اپنے سوال کیا اب پھر جب واپس گھر آئے تو میں نے اپنے کانوں سے دونوں کو یہ گفتگو کرتے ہوئے سنا چچا چچا نے کہا باپ سے پوچھا کیا واقعی یہ وہی نبی ہے جس کی خبر ہماری کتابوں میں دی گئی ہے والد نے کہا خدا کی قسم ہاں وہی نبی ہے چچا تم کو اس کا یقین ہے یعنی تمہیں تنفاہ میں کی یہ وہی ہے والد نے کہا ہاں پھر کیا ارادہ کہا جب تک جان میں جانے اس کی مخالفت کروں جب تک ایک سانس بھی باقی ہے اس کی مخالفت اور اس کی بات چلنے نہیں دوں گا کل شک ہے حضرت صفیہ کہتی ہے میں خود نے سنا اپنے کانوں سے اور اسی طرح سے حضرت صفیہ کی ایک اور بھی حدیث ہے کہ وہ کہتی ہے کہ میرے باپ نے جہاں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توریت کے اندر جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں لکھی ہوئی تھی وہ ایسا ہوگا ایسا ہوگا آپ نے وہ نشانیوں والے صفحے چپا دی میرے باپ توریت عالم تھے نا توریت یہ تو انہی کی گھروں میں ہوتی تھی عام لوگوں کی گھروں میں نہیں ہوتی تھی ہمارے ہاں تو اللہ کا شکر ہے کہ قرآن پر بھیک کی گھر میں ہوتا ہے یہ تو ان کے گھروں میں بھی نہیں ہوتی تھی انہی لوگوں کے پاس ہوتی تھی صرف عالموں کے پاس تو انہوں نے کہا وہ سپے ہی چپکا دیئے تاکہ پتہ ہی نہ چھوٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم حقیقتاً وہی رسول ہیں جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے پاس موسا کیسی کیسی روشن نشانیوں کے ساتھ آیا بھی تم ایسے ظالم تھے کہ اس کے پیچ موڑتے ہی بچڑے کو معبود بنا بیٹھا ہے اب وہی قصد با رہا ہے ابھی حضرت موسا علیہ السلام اللہ کے پاس جا رہے ہیں یہ آگے گئے ہیں تم وہیں بیٹھ گئے اور پھر ذرا ہم اس میساق کو یاد کرو جو تور کو تمہارے اوپر اٹھا کر ہم نے تم سے لیا تم اس وقت میساق بھی نہیں لے ہم نے تاکیب کی تھی کہ جو ہدایت ہم دے رہے ہیں ان کی سختی سے پابندی کرو اور کان لگا کر سنو تمہارے اسلاف نے کہا ہم نے سن لیا مانیں گے نہیں ہلکا سا زبان موڑ کر کہتے الفاس دیکھیں نا قالو سمینہ بولنا کیا چاہیے تھا آتانہ کہا ایسے سمینہ بیرس سب سن لیا مانیں گے نہیں کچھ بچوں کو دیکھیں کلاسروم کے اندر تیچر کچھ کہہ رہا ہوتے تمہیں انہوں نے کچھ پڑھ بڑھا رہے ہوتے ہیں سر جائیں نا باہر جائیں بس بہت ہو گیا کر رہے ہوتے ہیں کچھ ہوتے ہیں شرارتی یہودیوں کی خسلتیں ابھی آگے ہم جائیں گے نا یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بھی اس طرح زبان موڑ موڑ کر بولتے ہیں رائینہ یہ ہی آنی اسی طرح یہ ان کی سازشی ہے یہ شروع سے ایسی ہے اور کیا کہا انہوں نے کہ ہم نے سن لیا لیکن ہم مانیں گے نہیں کتنا صاف انکار اور تمہارے اسلاف نے کہا کہ ہم نے سن لیا مگر مانیں گے نہیں اور ان کی باطل پرستی کا یہ حال تھا کہ دلوں میں ان کے بچڑا ہی بسا ہوا جو چیز ایک دفعہ بس جاتی ہے اس کو نکالنا بڑا مشکل ہو کہو اگر تم مومن ہو تو یہ عجیب ہی ایمان ہے جو ایسی بری حرکتیں کرنے کا تمہیں حکم دیتا ہے ان سے کہو درواقعی اللہ کے نزدیک آخرت کا گھر تمام انسانوں کو چھوڑ کر صرف تمہارے لئے وہ خصوص ہے تم سمجھتے ہو آخرت میں اللہ تعالی نے جنت تمہیں صرف لے کے جانا ہے تم اللہ کے لادلے ہو تو پھر تم موت کی تمنہ کرو نہ بولو اللہ سے کہ اللہ ہمیں بلائے ہم جنت میں جائیں کیوں دنیا میں اخوار ہوتے پیٹھے اگر تم اپنے خیال میں سچے ہو یقین جانو یہ کبھی بھی تمنہ نہیں ہے اس لیے کہ انہوں نے جو کچھ اپنے ہاتھوں سے کما کر آگے بھیجائے اس کا تقاضی پہ یہ ہے کہ یہ کبھی مرنے کی تمنہ ہی نہ ہو ان کو پتا ہے ہم نے آگے کیا بھیجائے یہ بہت جاتا کسی طرح نہ جانتا ہر انسان جانتا اللہ تعالی کیا کہیں گے عمال نہ مپڑھو تم آج اپنا عصاب کتاب کیلئے خود ہی کافی انسان کو پتا ہوتا ہے رزلٹ آ رہا ہوتا نا تو بچوں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوتا بچوں کے چہرے بتائیں کچھ بچے ہوتے ہیں جو اس دن صبح صبح اممہ کو اٹھا لیتے ہیں کہتے ہیں اٹھیں نا جلدی سے آج میرا رزلٹ آنا ہے کیوں کیونکہ پتا ہوتا ہے آج میرا پرس سیکنڈ پھارڈ مجھے ٹرافی ملنی ہے کچھ بچے ہوتے ہیں کہتے ہیں آج اممہ بس ہو گئے رہے ہیں آج اللہ رم بھی بند ہو جائے کیوں باتا ہوتا رزلٹ کیا آئے گا یہ اللہ اللہ کہتا ہے ان کا تقاضی یہ یہ کہ یہ مرنے کی دعا کبھی دنیا اللہ ان ظالموں کے حال سے خوب واقع ہے تم انہیں سب سے بڑھ کر جینے کا حریص پاؤ گئے یعنی ان کو زندگی کی اتنی چاہ ہے جتنی دنیا میں کسی کو حتیٰ کہ یہ اس معاملے میں مشرقوں سے بھی بڑھ گئے یعنی جو مشرق تھے ان کو کہا لکھ لنے کہ یہ یہودی یہ بنی اسرائی اتنے زیادہ ہیں زندگی کی چاہت ان کے اندر کہ یہ مشرقوں سے بھی زیادہ بڑھ گئے ان میں سے ایک ایک شخص چاہتا ہے کہ ہزار ہزار سال زندگی حالانکہ لمبی عمر اسے بحرال عذاب سے تو دور نہیں کرتے ہزار کے بعد بھی جائے گا تو کیا ہوگا جام تو ہوگا جیسے کچھ عمال یہ کر رہے ہیں اللہ تو انہیں دیکھ ہی رہا ہے ان سے کہو جو کوئی جبریل سے دعوت رکھتا ہو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ جبریل نے اللہ ہی کہتنے سے یہ قرآن تمہارے قلب پر نازل کیا ہے جو پہلے آئے ہوئی کتابوں کی تصدیق اور تائید کرتا ہے اور ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور کامیابی کی بشارت بن کر آیا ہے اچھا اب ایک اور کیا چیز ہوئی کہ حضرت جبریل علیہ السلام سے ان کو دعوت ہوئی انہوں نے کیا کہا پہلے تو یہ خوب آپس میں جھگڑتے آئے کہ نہیں یہ بنی اسماعیل میں کیسے چلے گی پھر آخر میں انہوں نے کہا کہ اصل گلبر ناؤزو باللہ یہ جبریل نے کیا بھیجا تو اللہ نے ہمارے پاس ہی تھا یہ جان بوجھ کے بنی اسماعیل میں لے گیا اب یہ دشمن بن گئے گالیاں دیکھیں جبریل علیہ السلام اللہ نے کہا ان سے کہہ دو کہ جو کوئی جبریل سے دشمنی رکھتا ہے اسے معلوم ہونا چاہیے کہ جبریل نے اللہ کی مرضی سے اللہ کے حکم سے یہ قرآن آپ صلی اللہ علیہ السلام آپ کے قلب پناہ دی اپنی مرضی سے نہیں کیا یہ پہلی آئے ہوئی کتابوں کی تذدیق کو تاہید کرتا ہے اور ایمان لانے والوں کے لئے ضائعت اور کامیابی کی بشارت بن گیا اور جو کوئی جبریل سے ان کی عداوت کا سبب اگر یہی ہے تو کہہ دو جو اللہ اور اس کے پریشتوں اور اس کے رسولوں اور جبریل اور نیکائل کہ دشمنیں اللہ ان کافروں کا دشمن ہے ہم نے تمہاری طرف ایسی آیات نادی کی ہیں جو صاف صاف حق کا اظہار کرنے والی ہیں اور ان کی پیرویز سے صرف وہی لوگ انکار کرتے ہیں جو فاسق ہیں کیا ہمیشہ ایسا ہی نہیں ہوتا رہا کہ جب انہوں نے کوئی اہد و پیمان کیا تو ان میں سے ایک نہ ایک گروں نے اسے ضرور ہی بالائے تاک رکھتی ہیں بلکہ ان میں سے اکثر ایسے ہیں جو سچے دل سے ایمان ہی نہیں لاتے اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی رسول اس کتاب کی تذدیق اور تائز کرتا ہوا آیا جو ان کے ہاں پہلے سے موجود تھی تو ان اہل کتاب میں سے ایک گروں نے کتاب اللہ کو اس طرح پسے پشٹ ڈالا ہوا ہے گویا وہ کچھ جانتے ہی نہیں اور لگے ان چیزوں کی پیروی کرنے جو شیطان سلمان علیہ السلام کی سلطان کا نام لے کر پیش کیا تھا حالانکہ سلمان نے کبھی کفر نہیں کیا کفر کے مرتقب تو وہ شیاطین تھے جو لوگوں کو جادوگری کی تعلیم دیتے تھے وہ پیچھے پڑے اس چیز کے جو بابل میں دو فرشتوں ہاروت اور ماروت پر نازل کی گئی تھی حالانکہ وہ فرشتے جب بھی کسی کو اس کی تعلیم دیتے تو پہلے صاحب طور پر متنبع کر دیتے تھے کہ دیکھ ہم محض ایک آزمائش ہیں تو کفر میں مفتلا نہ ہو پھر بھی یہ لوگ ان سے وہ چیزیں سیکھتے تھے جس میں شوہر اور بیوی کو انجدائی ڈال دیں ظاہر تھا کہ اذن الہی کے وغیر وہ اس دریعے سے کسی کو بھی ضرر نہیں پہنچا سکتے تھے مگر اس کے باوجود وہ ایسی چیزیں سیکھتے تھے جو خود ان کے لیے نفع بخش نہیں بلکہ نقصان دیتی اور انہیں خوب معلوم تھا کہ جو اس چیز کا خریدار بنا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں کتنی بوئی متا تھی جس کے بدلے میں انہوں نے اپنے جانوں کو بیش جالا کاش انہیں معلوم ہوتا اگر وہ ایمان اور تقویٰ اختیار کرتے تو اللہ کے ہاں اس کا تقویٰ ملتا وہ ان کے لیے زیادہ بہتر تھا کاش کیوں نے اس خبر اب یہ ایک اور چیز اللہ تعالیٰ نے بتا دی کہ سلمان علیہ السلام کے سلطنت کے اندر ہمارے ہاں بھی آج تک جو چیز مشہور ہے سلمانی ٹوپی کے نام سے سلمانی ہمگوٹی کے نام سے جادو کے اندر یہ کیا کرتے تھے کہ سلمان علیہ السلام کا نام لے کے جادو کیا استعمال کرتے تھے حالانکہ اللہ کہتا سلمان میں کبھی جادو نہیں تھے جادو کفر ہے جس نے جادو کیا وہ دارہ اسلام سے خارج ہے وہ اسلام میں نہیں رہتے جادو کروانے والا جادو کرنے والا سب کافر ہو جائے اور کیا کہ اللہ تعالیٰ نے کہ یہ شہر کے بابل شہر کے اندر دو فرشتوں کے اللہ تعالیٰ نے بھیجا انسانوں کی شکل کے اندر حروت اور معروض اور وہ کسی جگہ بیٹھ جاتے تھے اور لوگ ان کے پاس آتے تھے کہ ہمیں یہ جادو سکھا دیں جادو کیا ہوتا تھا سب سے بڑا جادو دنیا کا سب سے بڑا جادو میاں اور بیو میں جدائی کرتا کیوں ہمدان ٹوٹ جاتا نسلیں ٹوٹ جاتا اور یہ جادو سکھانے سے پہلے وہ کیا کہتے تھے وہ بتاتے تھے ہم فرشتے ہیں ہم آزمائش کے لیے کبھی کسی کو یہ نہیں بتایا جاتا کہ آپ آزمائش ہیں یہ واحد چیز ایسی تھی کہ اس کے لیے فرشتے خود بتاتے تھے کہ ہم آزمائش کے لیے آئیں مت سیکھو ہمیں تو اللہ نے بھیجا ہے سب سے نہیں پھر بھی سکھا تو اللہ فرماتا ہے کہ سلمان علیہ السلام کفر نہیں کرتے تھے بلکہ کفر وہ شیعتین کرتے تھے جو ان کے سلطنت کرتے تھے اور جو لوگ جادو سیکھتے تھے یہ جادو کرنا اور کروانا یہ سب کفر کے اندر آتا آج یہیں پہ کر لیتے ہیں انشاءاللہ پھر آگے ایک اور شروع ہو رہا ہے چاہتے ہیں تو پھر کل انشاءاللہ ایک اور ٹاپک وہی چیز آگئی ہے یہ کس طرح سے زبانیں مرمون کے رائے نہ کہتے ہیں و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین سبحان اللہ و بحمده سبحان اللہ و بحمده سبحان اللہ و بحمده و رضا نفسی و زنا تحرشی و مطاد قلما ربنا ظلمنا انفسنا و اللم تقبر لنا و ترحمنا لنکونا من الفاسلين رب انا علا تو زکر قلوع و بنا معد ایز حديتن و حبلنا من لجن کراہمہ انکاح تر بہا رب برحم حماکمہ رب بیانی صغیرہ رب برحم حماقمہ رب بیانی صغیرہ اللہم حاصب نا حسابیں ایسیرہ اللہم حاصب نا حسابیں ایسیرہ یار ہم الراhweitیمین یا پاک پر وضعاء آپ کے لئے میں توتیکھ جائی آپ کا قرآن پاک سمجھنے اور سمجھانے کے لئے بیٹھے اللہ اس کو اپنی بارکاہ میں بڑا چڑھا کے کبھونٹ کر دیجئے یار امراہمین اس میں جو کچھ بھی گلتیاں ہوئیں اللہ ان سے درگزر کیجئے گا اور جو کچھ بھی ہم نے پڑھا اس کو ہمارے دلوں میں راست کر دیجئے اللہ اس کو ہمارے عمل میں لے آئیے اس پر عمل کرنا ہمارے لئے آسان کر دیجئے اس قرآن کی محبت اللہ ہمارے دلوں میں اڑا دیجئے اللہ اللہ آپ اپنی محبت ہمارے دلوں میں اڑا دیجئے یار اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کیجئے جن کے لئے آپ نے جنت توادہ کیا ہے جن کے لئے آپ نے جنتوں میں کہا ہے کہ امتیہا خالدون اللہ ہمارے ماں باپ کو ہمارے بہن بھائیوں کو ہمارے بچوں کو ہمارے زمان مہباب کے ساتھ ہمیں جنتوں کا مستحق بنائیے گا جنت الفرداز کا مستحق بنائیے گا ہماری خلطیوں کو معاف کر دیجئے گا اس رمضان کو ہمارے زندگی کا بہترین رمضان بنا دیجئے اللہ بہترین عبادتیں کرنے والا بنا دیجئے ہم نے وہ ضمت اور طاقت دیجئے اللہ اللہ جو جو بیماریاں لگی ہوئی ہیں ان کو دور کر دیجئے اللہ شفایاب کر دیجئے اللہ جتنے بھی بیمار ہیں ان سب کو شفایاب دیجئے ہر بیماری کو دور کر دیجئے اللہ جو لوگ بھی پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور کر دیجئے اللہ اس ملک پر اپنا رحم و کرم کیجئے اللہ ہمیں اہل حکمران دیجئے اللہ ہمیں حق کے ساتھ کھڑے ہونے والوں کا ساتھ دینے والا بنائیے اللہ ہمارے لئے حق کو مشتبانہ کیجئے حق اور باطل کے اندر فرق کرنے والا اور فرق دیکھنے والا بنائیے اور حق کا ساتھ دینے والا بنائیے یارم الرحمن اس ملک کی باغ دوڑ ایسے لوگوں کے ہاتھ میں دیجئے اللہ جو آپ کا نظام نافذ کریں یہاں پر یارم الرحمن جو غریبوں کے پر رحم کریں اللہ جو عوام کو سہولتیں دینے والے ہوں یارم الرحمن ظلم کرنے والے نہ ہوں پر بردکار ہماری دعاوں کو قبول کر لیجئے مولا کریم جو لوگ بھی پریشان ہیں اللہ آپ ان کی پریشانیاں جانتے ہیں اللہ ان کی پریشانیاں دور کر دیجئے دلوں میں اور گھروں میں سکینت اتا کیجئے زوجین میں محبت اتا کیجئے اللہ جو بچے اور بچیاں گھروں میں تمہارے بیٹھیں اللہ ان کے نیک و صالح برعطہ دیجئے اللہ ایسے برعطہ دیجئے ایسے محبت کرنے والے ساتھ دیجئے جو ان کا ہاتھ سام کر جنرلتوں تک ساتھ جائیں اللہ گھروں کو بسانے والا بنائیے محبتوں کے ساتھ عقیدتوں کے ساتھ یارحم و راہمین جو لوگ رسک کی وجہ سے پریشان ہیں اللہ غربت بڑھتی جاریے مہنگائیوں نے کمر توڑ گیا اللہ ان کے حامی اور ناصر بن جائیے اللہ ان کے رسک بڑھائیے اللہ اس میں برکت عطا کیجئے پر بردگار جو لوگ رسک کی وجہ سے پریشان ہیں اللہ ان کے عوضی میں برکت دیجئے یارحم و راہمین جو کچھ مانگ لیا وہ بھی عطا کیجئے جو بے اولاد ہیں ان کو نیک و صالح اولاد عطا کیجئے یارحم و راہمین جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دیجئے جو رہ گیا وہ بھی عطا کیجئے جو مانگ لیا وہ بھی عطا کیجئے ہر اس چیز کا سوال کرتے ہیں جس کا سوال آپ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر اس چیز سے پناہ مانگتے ہیں جس سے پناہ آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا رب و راہمین جب آپ ہمیں اپنے پاس بلائیں تو اس حال میں بلائیے گا آپ ہم سے راضی ہوں اور ہم اپنے انجام سے خوش ہوں آمین یا رب العالمین و صلی اللہ علیہ وسلم آمین آمین